محمد اللہ الرحمن الرحیم تو آپ سب افراد کو دو دو مبارک با دیں ایک تو ولادت بات سعادت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں نیجے سے تیز کرو اور ہمارے چھٹے امام امام جاپر صادق علیہ السلام اور یہ دونوں ہی شخصیات علم سے تعلق رکھتی ہیں ایک شہر علم ہے اور دوسرا فقہ جعفری کے اعتبار سے ہمارے چھٹے امام سے منصوب پوری فقہ ہماری چھٹے امام سے منصوب ہے اور ان کی دونوں کی ولادت کچھ دن پہلے گزری تو ایک تو اس کی مبارک بات اور دوسری ایک چیز یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو آج اپنا دوست قرار دے دیا ہے ایک حدیث کے مطابق کہ جب خدا کسی بندے کو دوست رکھتا ہے یا دوست رکھنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں علم کی تڑپ پیدا کر دیتا ہے کیونکہ ماشاءاللہ اسی علم کی تڑپ کے تحت آپ نے آج مدرسے میں داخلہ لیا ہے کچھ پرانی طالبات اسی علم کی تڑپ کے تحت دوبارہ آئیں ہیں اچھا اب علم اور جہالت کے ادبار سے دو پلڑے ہیں جتنا پلڑا علم بھاری ہوتا چلا جائے گا اتنے ہی جہالت کا پلڑا ہلکا ہوتا چلا جائے گا اور دیکھا جائے تو کسی بھی شخص کے پاس دو آپشن کے علاوہ کوئی تیسرا آپشن ہی نہیں اور ماشاءاللہ سے آپ نے ایک آپشن اس کے اندر سے خودی سیلیکٹ کر دیا ہے اور وہ آپشن ہے طالب علم ہونے کا آپشن جو کہ بعد میں چل کر عالم یا عالمہ ہونے کا آپشن بنتا ہے ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں میں تمہارے جوانوں کو صرف دو حالتوں میں دیکھنا چاہتا ہوں یا تو عالم بنیں یا تعلیم بنیں اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو کوتاہی کے مرتقب ہوں گے اور جو بھی کوتاہی کا مرتقب ہوگا وہ خود کو ضائع کر دیتا ہے اور اگر خود کو ضائع کرے گا تو گناہگار ہو جائے گا اور گناہگار ہوگا تو جہنم میں ٹھڑے گا قصہ موزاد کی جس نے محمد مصطفیٰ کو برحق مبوث فرمایا یعنی کوئی تیسرا آپشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس یا تو طالب علم بننا ہے عالم بننا اور پہلا مرحلہ کیونکہ طالب علم بننے کا ہی ہے اور بہت سے روایتوں میں تیسری کوئی چیز ہے تو وہ خس و خاشات کورا و کرکٹ وہ اس کو قرار دیا گیا ہے جس کی معاشرے کے اندر کوئی کبھی حیثیت نہیں ہوتی یا تو طالب علم بنے اور اس کا اگلا مرحلہ عالم اور عالمہ بننے کا اچھا اب علم کی تو بہت ساری ظاہر اقسام ہیں ان میں سے عقائد کا علم بھی ہے اور فقی مسائل کا علم بھی ہے اور اخلاقیات کا علم بھی ہے اور تفسیر کا علم بھی ہے اور قرآن کا علم بھی ہے وہ بھی انشاءاللہ تمام کے تمام حاصل کریں گے لیکن علل خصوص آپ کو پوری زندگی گزارنی حکم خدا کے سائے میں ہے تو آپ کی شرعی ذمہ داریاں کیا ہیں جس کو کہا جاتا ہے کہ علم فقہ اچھا ہمارے ساتوے امام امام موسیق عاظم علیہ السلام فرماتی ہیں اگر میں شیعہ جوان امد سے کسی جوان کو دیکھوں کہ وہ علم فقہ حاصل نہیں کر رہا ہے تو میں اسے تلوار کے ساتھ ماروں بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جب یہ حدیث سنتے ہیں تو بہت سے لوگ پر بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کیا امام اس طرح کے الفاظ کہہ سکتے ہیں کہ میں ان کو تلوار کے ساتھ ماروں یا تلوار سے قتل کروں ان کو یعنی ان اس معنوں میں مزمتی معنوں میں مزمت یعنی امام فرماتے ہیں کہ اتنا قبی ہے یہ والا کام کہ کوئی جوان ہو اور وہ اس کو علم دین سے ناشر نہ ہو اسے فقہ مسائل کا علمی نہ ہو اسے پتہ ہی نہ ہو تو بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں کس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے تو میزان و لحکمہ کے اندر بھی والی حدیث ہے اور بہار و لنوار وغیرہ کے اندر بھی حدیث ہے میزان و لحکمہ کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو میں اس حوالے سے کہ بہت سے لوگ اقدم سے اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ امام ایسا کہہ سکے تو اس کے اندر بھی آپ کو یہ چیز مل جاتی اچھا دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کا بھی ایک مسئلہ ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی کون سی تعلیم زیادہ افضل ہے ہم تو یونیورسٹی کالیجز میں بھی جاتے ہیں تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے سلسلے میں فرمایا ہے بلکہ ایک سوال ان سے پوچھا گیا کہ مدرسہ اور یونیورسٹی میں کس جگہ پڑھنا زیادہ واجب اور ضروری ہے اس بات کے مدن نظر کے بہت سے باسلائیت جوان جو دینی تعلیم کی طرف رغبت رکھتے ہیں مدرسہ اور یونیورسٹی میں سے کس طرح جائیں وہ کنفیوجن کا شکار ہوتے ہیں تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے فرمایا موجودہ حالات میں دینی علوم کا حاصل کرنا مقدم ہے دنیاوی علوم بھی بالکل حاصل کریں لیکن موجودہ حالات میں دینی علوم کا حاصل کرنا مقدم ہے البتہ ایک گروہ کا یونیورسٹی وغیرہ میں پڑھنا بھی ضروری ہے تاکہ اسلامی معاشرے کے تمام شعبہ جات اچھی طرح سے چل سکتے ہیں لیکن معاشرے کے اندر کیونکہ اتنی بڑی تعداد اور دنیاوی تعلیم حاصل کر رہی ہے کہ معاشرے میں کوئی تعطل واقع نہیں ہوگا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دینی تعلیم کے اعتبار سے معاشرہ بہت زیادہ پیچھے جا رہا ہے بہت کم لوگ اس کی طرف رغبت کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ان کا یہ فتوہ آیا کہ اس موجودہ حالات میں زیادہ اہمیت اضباط کی تو اگر کوئی شخص دنیاوی تعلیم کے لیے مختلف انیورسٹیز اور کالیجز میں جاتا بھی ہے تب بھی اس کے لیے الگ سے دینی تعلیم کو حاصل کرنا مقدم ہے مقدم اچھا اب علم حاصل کرنے کے لیے دیکھئے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ لائبریریز وغیرہ میں جایا جاتا ہے کتاب خانوں کے اندر جایا جاتا ہے لائبریریز ہیں کتاب خانے ہیں اچھا اب خواتین کے لیے عام طور پر لائبریریز کے اندر جاننے کے مواقع ہمارے ملک کے اندر کم ہیں ایران کے اندر ہیں کچھ اور ملکوں کے اندر ہیں لیکن عام طور پر خواتین ہمارے ہاں یہ آپشنز ان کے پاس نہیں ہیں لائبریریز تو ان کو گھر میں ہی علم حاصل کرنا ہے اچھا اب دیکھیں جو شیطان ہے نا اس نے گھروں کو نشانہ بنانا شروع کیا اچھا ماں کی گوت سب سے پہلا مدرسہ ہے اس کو خراب کرنے کے لیے کیا اس نے کام کیا کہ ماں کو بے تربیت یعنی ماں عام طور پر کہاں ان کی تربیت ہوئی کہ ان کو کیسے تربیت کرنی ہے تربیت کے اسلامی اصول کیا ہیں کس طریقے سے ان کو بچوں کو تربیت کرتے ہو اچھا بچوں کی تربیت میں بھی جسمانی تربیت ہے اور دینی تربیت ہے اور ان کی نفسیاتی تربیت ہے اور ان کی مذہبی تربیت ہے اور ان کی علمی تربیت ہے کتنی ساری تربیت کی اقسام تو ماں کو اس سے جاہل کر دیا تو شیطان نے پہلا کام یہ کیا کہ پہلا جو مدرسہ تھا ماں کی گوت اس کو خراب کر دیا علم دین سے بے بہرام آئے ہیں اچھا دوسری جو جگہ تھی علم دین کی جہاں پر اس کو علم حاصل ہوتا وہ تھا گھر وہاں پر اس شیطان نے ایسے اقدامات کیے کہ فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور شیاطین گھروں کے اندر ڈیرے ڈال لیتے ہیں آقا محسین خیرتی بڑی اچھی بات کہتے ہیں ایران کے کتنے مشہور علماء میں سے گزرے ہیں اور تقریباً پندرہ ہزار سے زائد گھنٹے ایران ٹی وی کے اوپر خطاب بھی کر چکے ہیں تو وہ فرماتے تھے کہ عورتوں میں فعالیت اتنی زیادہ ہوتی ہے عورتیں اتنی زیادہ فعال ہیں وہ عزراہ مزاقی بات اکثر اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ عورتوں کو دین دے دو ورنہ یہ خود بنا لیں گی یعنی کہ اتنی فعالیت ہے ان کے اندر اور استعداد ہے تو گھروں میں لڑائی جھگڑے اس نے شیطان نے کروانے شروع کر دیئے ساز بہو کے جھگڑے ہیں ماں بیٹی کے جھگڑے ہیں بہن بھائی کے جھگڑے ہیں بہت سارے جھگڑے اس طرح سے اور شہر و بیوی کے جھگڑے ہیں تو ان جھگڑوں سے کیا ہوتا ہے کہ نور علم بجھ جاتا ہے نور علم بجھ جاتا ہے اگر گھروں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں آیت اللہ فاطمی نیا ماشاءاللہ سے موجودہ علماء مسور اخلاقیات کے بہت درس ان کے آتے ہیں ایران ٹی بی سے وہ فرماتے ہیں گھروں میں جو یہ لڑائی جھگڑے ہیں بد اخلاقیاں ہوتی ہیں غصہ ہوتا ہے دل توڑنے والی باتیں ہوتی ہیں اور ان سے کیا ہوتا ہے کہ فرشتوں کی آمد و رفت ختم ہو جاتی ہے گھروں میں اچھا جہاں فرشتے آمد و رفت رکھتے ہیں وہ جھاں گھر جنت کا نمونہ بنا رہتا ہے علم بھی وہاں پر حاصل ہوتا ہے علم فروغ پاتا ہے اب وہ فرماتے ہیں ایسا کیا کریں ایسا کیا کریں کہ فرشتے اس گھر کے اندر آتے رہیں اور واپس نہ جائیں اور شیعتین وہاں سے راہ فرار اختیار کریں تاکہ وہ گھر کے اندر ایک محول اور فضا سازگار رہے جو آج ہمارے درس کا موضوع بھی ہے جو آج ہمارے درس کا موضوع ہے کہ گھر کے اندر ایسی سازگار فضا اور محول کیسے تیار کریں ہو نیچے تو تھوڑی سے آواز کو فلکہ کروائیں بہت گونج رہی سیٹی ہو رہی ہے تو گھر کے محول سازگار کیسے بنائیں فرشتے آئیں اور واپس نہ جائیں تو سات آٹھ کام انہوں نے بتائیں یہ اگر آپ گھروں میں شروع کر دیں یہ بہت اہم ہے یہ اگر گھروں کے اندر شروع کر دیے جائیں تو بہت بہترین طریقے سے گھر کے اندر ایک محول اور سازگار فضا علم کے سلسلے میں پیدا ہو جائے گی جس کے اندر سب سے پہلی چیز انہوں نے بتائی گھر کے اندر کوشش یہ کریں کہ حدیث قصہ کی تلاوت کریں روزانہ تلاوت کریں کیونکہ روایتوں میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جس گھر میں بھی حدیث قصہ کی جس محفل میں بھی تلاوت ہوتی ہے وہاں پر برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے فرشتے وہاں پر نازل ہونے لگتے ہیں اور جہاں فرشتے نازل ہونے لگیں پھر اس گھر کے اندر علمی اعتبار سے ایک فضا سازگار ہونے لگتی ہمارے آیت اللہ بزرگ تہرانی گزرے ہیں رجال کے بہت بڑے عالم اور ماہر اور وہ یہ فرماتے تھے کہ حدیث قصہ انتہائی عظیم الشان اور علماء اس کی بہت زیادہ سفارش کرتے ہیں حتیٰ کہ بچوں کو اور بڑوں کو بھی اس بات کی تعقید کرتے ہیں کہ حدیث قصہ ان کو حفظ ہونی چاہیے حفظ کوشش یہ کریں کہ آپ کو حدیث قصہ زبانی یاد ہو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں مجالس و محافل کے اندر کتاب ہاتھ میں لے کے عام طور پر حدیث قصہ پڑی جاتی ہے لیکن نہیں اس سے آگے کا ایک مرحلہ ہونا چاہیے کہ حدیث قصہ دماغ کے اندر حفظ ہو جائے اس کے بڑے عجیب و غریب اثرات ہیں یہ جس جگہ بھی موجود ہوتی ہے حدیث قصہ یا میں خیالے کسی نے بھی آواز کم نہیں کیے تو حدیث قصہ جس جگہ بھی موجود ہوتی ہے ماں فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی ہے جہاں پر بھی اس کی تلاوت ہوتی ہے اب دماغ میں اگر کسی کے ہے تو انشاءاللہ ملائکہ کی اس کے دماغ کے اوپر ملائکہ نزول کریں گے تو بچے اور بڑے سب کو حفظ ہونی چاہیے ماشاءاللہ سے ہمارے مدرسط القائم کے جو سرپرستے آلہ ہیں مولانا غلام علی وزیری صاحب قبلہ ان کو زبانی حدیث قصہ کسی بھی جگہ جاتے ہیں مولانا زبانی حدیث قصہ بڑھتی ہیں تو بہت لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں ان کو عزت و احترام کی اس سے دیکھا جاتا ہے آج کل مولانا علیل ہیں ان کے لئے دعا کریں گے پروردگار ہیں جل سے جلد ان کو شفائی کاملاتا فرمانا اچھا اب یہ خود بھی تلاوت کرنی چاہیے یعنی اگر آپ کو اور زیادہ تر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر یہ ممکن ہو سکے تو چند افراد جمع ہو کر بھی حدیث قصہ کو پڑھیں ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ سب افراد جمع ہو کر پڑھ لیں اور ایک ایک دفعہ روزانہ اگر آپ اس کو پڑھیں گی تو بہت زیادہ مجرب ہے بہت فوائد اس کے حاصل ہوں گے کیونکہ آیت اللہ بہجت یہ بات فرماتے تھے کہ بارہاں دیکھا گیا ہے کہ رسول خدا حضرت امیر المومنین شہزادی فاطمت الزہرہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں بارہاں یہ دیکھا گیا کہ یہ افراد معصومین علیہ السلام یہ مجالی سے قصہ میں اور مجالی سے توصل میں حاضر ہوتے ہیں سوچیں جس گھر کے اندر تلاوت ہو رہے یہ حدیث قصہ کی اور وہاں یہ معصومین ہستیاں تشریف لائیں تو جگہ مسلسل ملائکہ کی آمد و رفت اس جگہ پہ ہوگی اور ان جیسی عظیم شخصیات وہاں پر آئیں گی کہ خود آیت اللہ بہجت در محضر آیت اللہ بہجت جو کتاب ہے اس کے اندر آیت اللہ بہجت نے یہ والی بات کہی تو کتنی بابرکت وہ جگہ ہو جائے گی اور اسی طرح سے جو بڑے بڑے ہمارے علماء اور رفع گزرے ہیں ان کے بھی جو استاد تھے آیت اللہ علی آقا قاضی یہ ایک چیز اور فرماتے تھے کہ اس کے اندر اگر ایک چیز کا اضافہ کر لیا جائے کہ جس وقت حدیث قصہ پڑی جائے تو ایک عجیب نورانی اسی ایک فضاء ہو جاتی ہے اس وقت کہ اگر اس جگہ پر اود جلائی جائے اود ایک خوشبو جو ہوئے وہ حدیث قصہ پڑے جاتے وقت جلائی جائے اس کی خوشبو آئے اور آیت اللہ رضا باہد دینی یہ بھی ہمارے بڑے علماء اور رفع میں سے گزرے ہیں یہ بھی فرماتے تھے کہ کوشش یہ کریں کہ حدیث قصہ کو نماز مغربین پڑھنے کے بعد تلاوت کیا جائے اور اس بات کی بھی کوشش کریں کہ چند افراد مل کر حدیث قصہ کی تلاوت کریں یعنی کچھ خواتین جمع ہو جائیں کچھ افراد جمع ہو جائیں اور حدیث قصہ کو شروع کرنے سے پہلے چودہ ہزار مرتبہ درود کی تلاوت کی جائے درود بھیجئے محمد وآلہ اور اس کے بعد وہ فرماتے تھے اس کی اثر پذیری اور بڑھ جائے گی اگر اس کے بعد حاضری نے محفل کو کھانا اور طعام بھی کھلایا جائے یعنی کچھ آداب ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے کچھ اثر پذیری کی چیزیں ہوتی ہیں ایسی کی جو اس کے ساتھ ایڈ ہونی چاہیے تو جہاں بھی ایسی محفلے ہوتی ہیں روایات میں ہے کہ فرشتے آسمانوں سے اس محفل کے اندر شرکت کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو جب یہ فرشتے آسمانوں میں واپس جاتے ہیں تو آسمانوں پر پہلے سے موجود فرشتے کہتے ہیں کہ تم کونسی جگہ سے ہو کر آئے ہو کہ ایسی فرہ تھنگیس خوشبو تمہارے پاس سے آ رہی ہے جس سے پہلے کبھی ہم نے نہیں سونگی تم ہمیں بھی اس جگہ پر لے چلو تاکہ ہم بھی اس خوشبو سے بہرامند ہو سکیں تو آپ دیکھئے کہ واقعتاً ایک ایسی اس جگہ کے اوپر ایسی روحانیت اور مانویت پیدا ہو جائے گی کہ جہاں پر تو آیت اللہ فاطمی نے آئے فرماتے ہیں کہ حدیث اکیسہ کی تلاوت اگر گھروں میں کی جائے تو وہاں پر مسلسل ملائکہ کا نزول ہوگا اور شیعتین وہاں سے راہ فرار اختیار کریں گے اب وہ گھر بہت ساری چیزیں ناچاقیوں اور جھگڑوں اور اس سے بھی محفوظ ہو جائے گا کیونکہ شیعتین فرار اختیار کر گئے ملائکہ کی مسلسل آمد و رفت ہوگی بلکہ معصومین کی آمد و رفت بھی متوقع ہے تو اس لحاظ سے گھر ایک عجیب ایک روحانیت اور مانویت کا ایک نمونہ بنے گا اور خود بخود گھر کے اندر ایک ماحول اور فضا سازگار ہوگی علم دین کے لئے ورنہ جس جگہ بھی لڑائی جھگڑے فساد دنگے تحمتیں غیبتیں اور یہ سب کچھ ہوتی ہیں وہاں سے علم کو بجھ جانا پڑتا ہے علم دین کے اس چراخ کو اس نور کو وہاں سے رخصت ہونا پڑتا ہے تو اب دیکھیں کون سی ہستیاں تشریف لائیں گی مثلا پیغمبر اسلام روایات اس لحاظ سے جو ہم علماء نے بیان کیا ہے کہ ایسی جگہوں کے اوپر بارہا دیکھا گیا کہ پیغمبر اسلام جو کہ خود مدینہ تعلیم ہے یعنی شہر علم جس جگہ پہ شہر علم آتے ہوں اللہ اکبر کیا اس جگہ کا کہنا اور باب مدینہ تعلیم بھی جہاں پر آتا ہو اس جگہ کا کیا کہنا اور پانچویں اور چھٹے امام جو کہ خود علوم سے کتنے زیادہ وابستہ ہیں علوم کو شگافتہ کرنے والا باقر کہائی اس وجہ سے ان کو جاتا ہے چھٹے امام ہمارے تو بہرحال کتنی برکتیں اس جگہ پر آئیں گے اور علم کے لیے بہت سازگار محول ہو جائے گا اچھا اب بڑی ایک افسوسناک بات یہ ہے اس کو پریکٹس میں آنا چاہیے اور جو ظاہرین عام طور پر جاتے ہیں ان کو بھی یہ چیز بتانی چاہیے کہ دیکھیں لوگ ان تمام بزرگ ہستیوں کی قبور کے اوپر جاتے ہیں اور دنیا جہان کی دعائیں مانگ کر آتے ہیں لیکن شہر علم کی جب قبر کے اوپر جاتے ہیں وہاں پر کوئی علم کے لیے حصول کے لیے دعا نہیں مانگتا لوگ باب مدینہ العلم کے روزے کے اوپر جاتے ہیں دنیا جہان کی دعائیں مانگیں گے لیکن علم کی کوئی دعا نہیں مانگتا کہ پروردگار ہمیں علم دین سے سر پر آس فرما ہمیں علم معرفت اپنی عطا فرما یعنی اس طرف نگاہی نہیں بس زیادہ تر وہی بس چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں کہ چادی ہو جائے اور روزگار میں برکت آ جائے اور اولاد ایسی ہو جائے بغیرہ اس طرح سے بس اس کے علاوہ عام طور پر نہیں دیکھا جاتا اسی طریقہ سے ہمارے پانچویں اور چھٹے امام کی قبور کے اوپر بھی لوگ جاتے ہیں وہاں دنیا جہان کی دعائیں مانگتے ہیں لیکن علم جو براہ راس ان ہستیوں کی نمائک ترین خصوصیت ہے اس کا واسطہ دے کر کبھی علم طلب نہیں کیا جاتا یہ ایک بہت بڑا علمیاں ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور لوگوں کو بھی وطانا چاہیے یہ وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت کہتے تھے کہ حدیث قصہ ایک موجزہ ہے اور اس کے بے شمار فوائد ذکروں میں بے شمار فوائد باقاعدہ اگر آپ دیکھیں تو ایک کتاب لکھی گئی جو آقا سید حجت موہد اپتہی کی کتاب یہ آقا سید حجت موہد اپتہی ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے نہزت فاطمیہ شماس کرامات فاطمت الزہر صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے تاکہ میں اس وجہ سے آپ کو اس کا احساس دلانا چاہ رہا ہوں تاکہ حدیث قصہ کے سلسلے میں کوئی کمزوری اور نہ رہ جائے وہ فرماتے ہیں کہ امریکہ میں واشنگٹن کا جو علاقہ ہے وہاں پہ حسین ہی ہے رسول آزم کے نام سے باقاعدہ ایک امام بارگاہ ہر شب جمعہ ماہ مجلس بھی ہوتی ہے اور مجلس بھی ہوتی تھی اور انشاءاللہ ابھی بھی ہوتی ہوگی اور حدیث قصہ وغیرہ وہاں تلاوت ہوتی ہے تو ایک ایرانی آلیم دین کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ روڈ کے کنارے کھڑے ہوئے تھے کہ اچانک سے ایک بے ہجاب ایک عیسائی عورت کی گاڑی رکی اور اس نے کہا کہ آپ ایرانی ہیں اگر آپ میرے لئے دعا کریں کہ میرا جوان بیٹا شدید بیمار ہے کینسر کا اس کو مرض ہے حالت اتنی خراب ہے مسلسل بے ہوش چل رہا ہے وہ اور اب میں کیا کروں آپ میرے لئے دعا کریں تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آلیم دین نے کہا اس کتاب کے اندر یہ پورا یہ واقع ہے تو انہوں نے کہا کہ شب جمعہ تم حسینی ہے رسول آزم میں آؤ وہاں پر ایک حدیث قصہ ہوتی ہے ایک دعا ہوتی ہے اور اس دعا کے بعد وہاں پر دعا کرو کہ ہمارے رسول اللہ کی بیٹی کا واسطہ دو اور ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو کہ تمہارے بیٹے کو شفا عطا کرے اچھا اب وہاں جب تم آوگی تو وہاں حدیث قصہ کی تلاوت ہوگی اس کی برکت سے تمہارے بیٹے کو شفا ہو سکتی شب جمعہ آئی اور وہ عورت بھی وہاں پر آئی اور آ کر اس حدیث قصہ کے اندر بیٹھی اور حدیث قصہ ختم ہوئی وہاں اس نے دعا کی اس کے بعد وہاں پر تبرک تقسیم ہوا تبرک میں کچھ مٹھائی کی طرح کی چیز تھی اس عالم نے کہا کہ تم اپنے بیمار بیٹے کو حدیث قصہ کا تبرک ملا ہے کچھ اس بچے کو اپنے لے جا کر کھلا دو اس نے کہا نہیں وہ کچھ کھا ہی نہیں سکتا وہ تو تقریباً بے ہوش پڑا ہوا ہے انہوں نے کہا کوشش یہ کرو کہ اس کا مو تھوڑا سا کھول کے چند ذرات ہی اس کے موں میں ڈال دو اچھا دو روز بعد وہ عالم فرماتے ہیں کہ وہ عورت میں نے دیکھا کہ وہ عورت میری طرف چلی آ رہی اور روتی ہوئی آ رہی وہ عالم فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ شاید اس عورت کا بیٹا انتقال کر گیا ہے میں تازیتی الفاظ ابھی اپنے دماغ میں سوچ رہا تھا اس نے فوراں آکھیں کھول دیں ڈاکٹرز بھی حیران اور پریشان ہو گئے اور ان کی سمجھ میں نہیں آیا باقاعدہ ڈاکٹرز کا بورڈ بیٹھا کہ یہ تو اس کی طرف سے بالکل مایوسی تھی تو یہ اگدم سے ہوش میں کیسے آ گیا تو ڈاکٹرز نے بھی یہ بات کہ کہ ہمیں لگتا ہے یہ ہے کہ اس کو حضرت مسیح نے شفاہ اتا کی اچھا اب اس عورت نے کہا کہ نہیں اس نے سارا واقعہ سنایا کہ میں حسینی رسول آزم وہاں پر گئی تھی اور وہاں مسلمانوں کی بیٹی ذکر کے حوالے سے ایک دعا پڑی گئی تھی میں نے اس کے اندر شرکت کی تھی وہاں دعا کے بعد کچھ تبرک وغیرہ کے طور پر کچھ چیز تقسیم ہوئی میں نے اس کے کچھ ذرات اس کے موں میں جیسے ہی ڈالے ویسے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھول دی اس کے بعد بیٹا اس کا مسلسل صحتیابی کی طرف گامزن ہوا اور اس دوران پابندی کے ساتھ وہ عورت پورے ہجاب کے ساتھ حسینیہ رسول آزم آتی رہی حدیث قصہ کے اندر شریک ہوتی رہی وہ خود کہتی ہے کہ میں بیس سال پہلے اپنے شوہر کے ساتھ ایک مرتبہ ایران گئی تھی اس وقت یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا اور اس کے بعد میرے شوہر کا انتقال ہو گئے تو امریکہ واپس آگئی اس دوران کسی بھی عالم کی تبلیغ کا مجھ پر اتنا اثر نہیں ہوا کہ میں مسلمان ہو جاتی لیکن اس حدیث قصہ کی برکت سے اور اس تبرک کے ذریعے جو وہ یہ ہدایت ملی ہے میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتی ہوں اس کے بعد وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ باہجاب وہ آنے لگی اس کے بعد اور یہاں تک کہ اس کا بیٹا مکمل صحتیاب ہو گیا نہزت فاطمیہ کے نام سے موجود ہے اب تہینے جو یہ کتاب لکھی ہے اس کے اندر پورا تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو لکھا ہے جسمانی بیماریوں کی شفاویس کے اندر ہے روحانی بیماریوں کی شفاویس حدیث قصہ کے اندر ہے علم کے لیے بہترین سازگار راہ اس گھر کے اندر تیار ہوتی ہے اور خوب علمی ترقی وہاں پر ہوتی ہے تو اس لحاظ سے یہ ایک طریقہ کار یہ بنا گھروں سے لڑائی جھگڑے بھی ختم کرنے کا اور گھر کے اندر علمی محول کو سازگار بنانے کا کہ اس کے اندر اس گھر میں پابندی کے ساتھ ہفتے وار اور اگر ہفتے وار اگر ہو رہی ہے تو چند افراد مل کر کریں اس کو کچھ افراد سننے والے ہوں باقی ایک پڑھنے والا ہوں اور اگر روزانہ ممکن ہو تو روزانہ ورنہ کم سے کم روزانہ ایک مرتبہ تو خود تلاوت کی عادت دال لیجئے بلکہ کچھ ہی دنوں بعد آپ دیکھیں گے کہ مہینہ ڈیڑھ مہینے کے بعد آپ کو زبانی عاد ہو جائے گی اور آپ گھر میں ویسے بھی تلاوت کر سکتی دوسری چیز جس سے شیعاتین کی عام و دروت گھر کے اندر بہت بڑھ جاتی اور پھر علمی فضا سازگار نہیں رہ پاتی فرشتے وہاں سے چلے جاتی آیت اللہ فاطمی نیاب فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں پر نمازیں قضا ہوتی ہیں خاص طور پر اگر نماز فجر کسی جگہ پر قضا ہوتی ہے تو وہاں پر بھی فرشتے چلے جاتے ہیں اور شیعاتین وہاں پر ڈیرے ڈالنے لگتی ہیں آیت اللہ شیخ حسن علی نخود کی اسفیانی جو امام خمینی کی بھی اسات عزام سے رہے ہیں وہ اپنے بیٹے کو وسیعت کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ چالیس روز بھی اگر تم مسلسل عبادت اور ریاضتیں انجام دو اور مسلسل علم دین حاصل کرو مسلسل چالیس روز تک اس میں کوئی سی بھی نافرمانی خدا بھی نہ ہو اور مسلسل تم نیک کام کرتے رہو اور یاد رکھ لو تم نے ایک وقت کی نماز بھی اگر قضا کر دی تو پوری چالیس دن کی تمام ریاضتیں اور محنتیں بلکل برباد ہو کر رہ جائیں گے ان کا کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا ایک بھی اگر تم نے چالیس دنوں میں نماز قضا کر دی بلکہ دیکھیں جس کا مقام بہت زیادہ بلند ہوتا ہے ان کے پھر ان کے ذمہ داریاں بھی ذرا الگ ہوتی ہیں ضروری نہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو اور نہ تو کتنے بڑے بڑے نقصان ہمارے زندگیوں میں پیش آ جائیں ایسے آیت اللہ شیخ حسن علیہ نخودی کی اسپانی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری پوری زندگی میں نماز فجر قضا ہوئی تھی اور اگلے دن میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا تو ان لوگوں کے خیر مقامات بہت بڑے ہوتے ہیں ان کی جہانچ بھی اللہ کی طرف سے اور آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں لیکن اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ بہرحال یہ بڑے نقصانات کا سبب بنتی ہیں ہمارے اپنے زندگیوں میں جو کمیاں خرابیاں نقصانات اور بیعتدالیاں نظر آتی ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ نمازیں کسی نہ کسی بہانے سے قضا ہوتی انہوں نے رزق کی پریشانیوں میں سے اور بے برکتیوں میں سے ایک بہت بڑی وجہ نمازوں کو قضا کرنا بھی ارشاد فرمائی یعنی گھروں کے اندر جو رزق کے حوالے سے پریشانیاں ہیں اس کی بڑی وجہ نمازوں کا قضا ہونا تو دیکھیں علم بھی بہرحال ایک روحانی رزق ہے تو وہ بھی تنگ ہو جاتا ہے یعنی رزق میں جب تنگی آتی ہے تو مالی رزق بھی تنگ ہوتا ہے جو دنیاوی ادبار سے رزق ہے اور دوسرا مانوی رزق جو کہ علم کہلاتا ہے یہ بھی تنگ ہو جاتا ہے اور فرشتے اس جگہ سے چلے جاتے ہیں اور شیعاتین وہاں پر آ کر دیرے ڈال لیتی ہیں جبکہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام تو اسلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو اس جگہ سے جہاں وہ نماز کے لیے کھڑا ہوئے وہاں سے لے کر آسمانوں تک فرشتوں کی اتنی بڑی بڑی قطارے آ جاتی ہیں وہاں پر کہ زمین سے آسمان تک فرشتے اس جگہ کا احاطہ کر لیتے ہیں تو سوچیں کہ جو گھروں کے اندر نمازیں آدھا ہو رہی ہیں مختلف اوقات کے اندر گھر میں کوئی افراد ایسے نہیں ہیں کیونکہ دیکھیں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر میں دو چار افراد نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن کچھ افراد ایسے بھی جو نمازیں قضا کر رہے ہیں تو اس جگہ بھی نحوست آنے لگتی جیسے کہا جاتا ہے کہ مثلا اگر ایک بھی سڑیوی مچھلی کمرے کے اندر موجود ہے تو آپ لاکھ اتر کی بوتلیں پورے کمرے کے اندر خالی کر دیں لیکن ایک سڑیوی مچھلی کی بوجھ ہوئے ان تمام اتر کے خوشبوں کے اوپر حاوی ہو جاتی تو بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہنے پاس ورنہ یہ بہت بے برکتی کا سبب ہوگا اور جب نمازوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ملائکہ کی مسلسل آمد رفتی کہا جانے جہاں سے کھڑا ہوا ہے وہاں سے لے کر آسمانوں تک ملائکہ احاطہ کر لیتی ہیں تو اس لحاظ سے بہت اہمیت ہے اس بات کی جب ہی ایک تاجر ہماری چھٹے امام کے پاس آیا تھا اور آ کر اس نے چھٹے امام سے کہا کہ مولا میں ایک سفر تجارت کے اوپر جانا چاہتا ہوں آپ میرے لئے استخارہ دیکھ لیں استخارہ کر لیں کہ میرے لئے سفر مناسب رہے گا یعنی امام نے استخارہ کیا اور کہا کہ استخارہ برا ہے یعنی تمہارے لئے مناسب نہیں اس سفر پر جانا اچھا کچھ ایسے حالات بنے کہ بہتالہ اس سفر پر اس استخارہ کی مخالفت کر کے چلا گیا چلا گیا تو حیران یہ ہو گیا کہ اس سفر کے اندر مسلسل اس کو نفع حاصل ہوا انتہائی تاجر میں پڑ گیا کہ امام نے استخارہ دیکھا ہے امام نے منع کیا تھا کہ سفر مبارک نہیں ہے تمہارے لئے اس میں تو مجھے مسلسل فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہے اچھا جب ہی سفر سے وہاں سے واپس آیا تو آ کر یہ امام کے پاس گیا کہا یہ ابنا رسول اللہ استخارہ آپ نے دیکھا تھا میں سفر کے اوپر چلا گیا استخارہ برخلاف آیا تھا لیکن اس کے برخلاف بہت زیادہ مجھ کو فائدہ حاصل ہوا ہے تو ایسا کیسے ہوا خرابی آنی چاہیے تھی امام اس کی بات سن کر مسکر آئے اور کہا کہ تجھے یاد ہے کہ سفر میں ایک فلا رات تو جب سویا تو اس دن کی نماز فجر تیری قضا ہو گئی اس نے کہا کہ مولا یہ تو ہوا تھا نماز فجر تو میرے قضا ہوئی تھی امام نے فرمایا اگر تو پوری دنیا بھی دے دے تو اس قدر بڑے نقصان کے اندر تو چلا گیا کہ پوری دنیا دینے کے باوجود بھی اس خسارے کا مدعوہ نہیں ہو سکتا جو ایک نماز قضا ہونے کی وجہ سے تو جیسے فائدہ سمجھ رہا ہے وہ نقصان ہے کہ اس سفر کے اندر تیری ایک نماز قضا ہو گئی اس مال دنیا بغیرہ کہ کیا حیثیت ہے تو اس لحاظ سے بھی منایا تھا کہ تیری اس سفر میں جانے کی وجہ سے تیری نماز قضا ہوئی ہے تو یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ پوری دنیا بھی اگر تو رہا ہے خدا میں اس خسارے کے عوض میں دے دے تو اس کا جبران نہیں بن سکتا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم دیکھیں ہماری روزانہ کی جو نماز قضا ہو جاتی ہے خدا نہ خواستہ کسی کی یہ نماز فجر قضا ہو جاتی ہے اکثر و بیشتر قضا ہو جاتی ہے کبھی کبھار بھی قضا ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہاں فرشتوں کی عام و درفت رک جائے گی عام و درفت رکے گی تو پھر علم دین وہاں پر وہ فضا سازگار نہیں ہوگی ملائکہ کے نزول کا مسلسل وہاں پر ہونا وہ سازگار بناتا ہے علمی محول کو جب ہی آیت اللہ فاطمی نے آئے فرماتے ہیں کہ اس گھر کے اندر نماز کوئی قضا نہیں ہونا چاہیے تاکہ مسلسل ملائکہ کا نزول ہوتا رہے اور وہاں سے شیعاتین راہ فرار اختیار کریں تیسری چیز وہ فرماتے ہیں کہ جس سے ملائکہ بہت زیادہ بڑی تعداد کے اندر نازل ہوں وہ فرماتے ہیں نمازوں کو ان کے اول اوقات میں انجام دیا جائے تاکہ مسلسل فرشتوں کی عام و درفت جو اس وقت اول وقت نماز کے وقت ہوتی اور اول وقت نماز کی سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام ہمارے نماز کو اول وقت میں پڑھتے ہیں تو تمام وہ افراد جو اول وقت نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز امام زمانہ کی نماز کے ساتھ اوپر آسمانوں کی طرف بلند ہوتی یعنی بارگاہ خداوندی میں پہنچتی ہے تو امام زمانہ کی اس نماز کی برکت سے ان تمام افراد کی نماز بھی قبول ہو جاتی ہے جو ان کے نماز کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں پہنچتی ہیں تو اس لحاظ سے بھی اگر آپ اندازہ لگائیں ہمارے علماء کی صیرت بھی دیکھیں پا با پائے آفتاب کے نام سے اس کی پہلی جند کے اندر جو امام خمینی کی صیرت پر لکھے گئی ہے کتاب اس کے اندر امام خمینی کی جو بہو تھیں خانم ہیں خانم طبع طبعی وہ فرماتی ہیں کہ امام خمینی اکثر ہمارے چھٹے امام کی اس حدیث کے متعلق بات بیان کرتے تھے کہ جو شخص بھی نماز کو سبق سمجھتا ہے حقیر سمجھتا ہے اس کو ہماری شفاعت نہیں ملے گی تو میں ہم سے پوچھتی تھی کہ شاید امام معصوم کا مراد یہ ہو کہ سبق سمجھنے سے مراد نماز کے کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی یعنی لوگوں کی اکثر نمازیں جو قضا ہو جاتی ہیں تو امام خمینی ہم سے فرماتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو یہ تو فعل حرام ہے یہ تو گناہ ہے یہ تو خلاف شریعت اسلام ہے اگر نمازیں کوئی قضا کر رہا ہے یہاں امام کا مقصد اور منظور نظر یہ والی بات ہے کہ نمازوں کو اول عوقات میں انسان ادا نہ کرے اور دوسرے کاموں کو ترجید ہے نماز پڑھنے سے پہلے ابھی یہ کام کرلوں ابھی یہ کام کرلوں اور نمازوں کو تاخیر میں ڈالے امام نے فرمایا اس کو ہماری شفاعت نہیں ملے گی کہ جو کہ نمازوں کو سبق سمجھتا ہے تو امام خمینی فرماتے ہیں سبق سمجھنے سے مراد نمازیں قضا کرنا نہیں یہ تو بہتی بڑا گناہ ہے تو خلاف اسلام بات ہو جائے گی یہاں مراد یہ ہے کہ نمازوں کو اول عوقات میں ادا نہ کرے اور دیگر کاموں کو مقدم کرے کہ پہلے یہ کرلوں وہ کرلوں پھر نماز پڑھوں گا تو انسان اس وجہ سے انہوں نے بیان فرمائی کہ دوسرے کاموں پر فوقیت نہیں دینی چاہیے اور اول عوقات میں نمازوں کو ادا کرنا چاہیے یہی وجہ ہے کہ امام خمینی کے جو شاگر تھے اس میں خلخالی وہ فرماتے ہیں کہ امام خمینی اول وقت میں نماز پڑھنے ہیں کہ بہت ہی زیادہ حساس تھے اس معاملے میں اگر کوئی طالب ان کے درس میں شرکت کرتا تھا اور نماز کو دیر سے پڑھتا تھا تو بہت ناراض ہوتے تھے اور نماز کے بارے میں ان کی اتنی شدید توجہ کے نتیجے میں میں بھی کوشش کرتا تھا کہ نمازوں کو اول وقت میں انجام دوں اور پھر اس کے بعد ان کے درس میں شریف ہوں تو علماء کی صیرت میں بھی اس لحاظ سے ہی بات ملتی ہے تو ہر نماز کو اول عوقات میں انجام دیں اور اس میں اتنی بڑی تعداد کے اندر فرشتے وہاں پر نازل ہوتے ہیں جس سے گھر کا محل ایک سازگار رہے گا اور نہ وہاں لڑائی جھگڑے ہوں گے اور نہ ہی وہاں پر ایسی فضاء تیار ہوگی جس کے نتیجے میں آپ علم دین حاصل نہ کر سکیں پھر فرماتے چوتھی چیز یہ ہے کہ اس گھر میں کوشش یہ کریں کہ نجاسات موجود رہا ہوں عام طور پر اب میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا لیکن عام طور پر جو بچوں چھوٹے بچوں والے جو گھر ہوتے ہیں اس میں کسی جگہ بستر ہیں وہ پشابوں سے بھرے ہوئے ہیں مثلا اسی گھور چادریں تبدیل کر کر کے بہرحال وہ اس کے اندر نجاساتیں موجود تو رہتی ہیں اور مثلا پاکی نا پاکی کا اس طریقہ کار ان کو نہیں پتا ہوتا لوگوں کو مثلا بشاب اگر کسی بچے کا زمین پر پڑا ہوا ہے تو اس کو کیسے پاک کیا جاتا ہے بہت ہوا تو وہ ماسی وغیر آتی وہ پوچا وغیرہ لگا کے بلکہ اس کو اور پھیلا دیتی ہے اس نجاست کو خاص طریقہ کار ہوتا ہے اس کا کہ نجاست کو کیسے پاک کیے جائے کور پانی سے کیسے پاک کرنے کا طریقہ ہے قلیل پانی سے پاک کرنے کا کیسے طریقہ ہے کارپٹ اگر نجس ہو گیا تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے عام طور پر خواتین کو نہیں پتا ہوتا تو عام طور پر گھر عموماً نجاستوں سے بھرے ہوتے ہیں ہماری دفعہ موضوع پر گفتگو ہوئی تھی خوابوں کی حقیقت پر ان کی تعبیر کیا ہوتی تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر وہ گھر جہاں پر نجاستیں ہوتی ہیں وہاں پر خواب پریشہ لوگوں کو آتے ہیں یعنی ایسے خواب آتے ہیں کہ جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی بلکل کوئی تعبیر نہیں ہوتی عجیب بے ڈھنگے قسم کے خواب ہم دیکھتے ہیں علماء کے خواب امام کو خواب میں دیکھ رہے ہیں معصومین کو خواب میں دیکھ رہے ہیں ان سے سوال و جواب کر رہے ہیں ان سے بات چیت کر رہے ہیں کتنے خواب روئے آئے صادقہ جن کو کہا جاتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو خواب آتے ہیں عجیب بے ڈھنگے اوٹ پٹانگ ٹائپ کے خواب ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان کی کوئی گھروں کے اندر اس طرح کی نجاستیں بہت ہیں اپنی جو کمیاں ہیں ذاتی نجاستیں گناہوں کی نجاستیں اس کے علاوہ یہ طبعی طور پر جو نجاستیں ہیں فیزیکل نجاستیں وہ بھی بہت ہیں تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ گھر میں اس طرح کی نجاستیں موجود نہ ہوں ورنہ پھر کیا ہوگا نجاستیں ہوتی ہیں تو فرشتیں وہاں سے چلے جاتے ہیں اور شیعاتین بسیرہ کرتے ہیں اور پھر وہی والا مسئلہ ہوتا ہے کہ گھر میں وہ فضل سازگار نہیں ہو پاتی تو فرشتوں کو گھروں کے اندر بلانا ہے کیونکہ فرشتیں کراہیت اختیار کرتے ہیں فرشتیں کراہیت کرتے ہیں جس جگہ پر نجاستیں موجود ہوتی ہیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گھروں کو ان نجاستوں سے پاک کیا جائے پھر فرماتے ہیں یہ پانچویں چیز یہ ہے کہ فرماتے ہیں جس گھر میں بھی چیخوں پکار بہت ہوتی اور بلند آواز سے بات چیت ہوتی وہاں سے بھی فرشتیں چلے جاتے ہیں اور شیعاتین وہاں پر آ کر بسیرہ کرنے لگتے ہیں دیکھئے آواز کو بلند کرنا اور چیخنا یہ ایک لحاظ سے نظر یہ آ رہا ہے کہ قومی مزاج بن گیا ہے آپ دیکھتے ہیں ٹی وی ٹاک شوز اس میں مختلف انکرز خاص طور پر خواتین انکرز جو ہیں چیخ چیخ کے باتے کرنا جو مہمان ہیں ان کا چیخ چلا کر اپنے موقع کا اظہار کرنا نیوز کاسٹر بھی بلکہ اپنی آوازوں کو بلند کر کر کے خبریں پڑھنا حتیٰ کہ جو تجربے کار قسم کے اور بڑے سینئر تجزیہ کار وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی غصے سے چیخ چیخ کر باتے کرتے ہیں ٹی وی پر حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں اپنے والدین سے چیخ چیخ کر باتے کرتے ہیں یعنی آواز کو بلند کرنا آقا فاطمی نے یہاں فرماتے ہیں جس گھر میں بھی چیخوں پکار ہوتی ہے آوازوں کو بہت زیادہ بلند کیا جاتا ہے وہاں سے بھی فرشتر چلے جاتے ہیں اور شیعتین وہاں پر ڈیرے ڈالتے ہیں اس بنا پر جو بچے خاص طور پر والدین کے اوپر چیخ نے چلانے لگے اس سے ان کی حتیٰ کہ جوان بھی ہو جاتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں چلیں بہت چھوٹا بچہ ہے اس کو نظرانداز کیا جا سکتا ہے اگرچہ اس کو بھی ایسی تربیت دینی چاہیے کہ ایسا نہ کرے اس سے ان کی توفیقات سلب ہو جاتی ہیں والدین کہو تو چیخ نہ چلانا ولا تقل لہما افن قرآن کی جو آیت ہے کہ افتک نہ کرو اس کو وہ کتنا بڑا حکم ہے حتیٰ کہ روایت کے اندر یہ بھی بات آئی ہے کہ والدین اگر اس پر اگر وہ والدین پر نگاہ غضب ڈال دے یعنی موسیٰ بھی کچھ نہیں کہہ رہا ہے غصے سے فقط ان کو ایک بار دیکھ لے تو پروردگار اس کی تمام نماز اور روزے کے عبادت کے ثواب کو ختم کر دیتا ہے تو وہما ظالمانِ لہو چاہے والدین ظلم ہی کیوں نہ کر رہے ہیں اس کے اوپر تب بھی اگر اس نے نگاہ غضب ڈالی تو کوئی اس کے عبادت قبول ہونے والی نہیں ہے تو والدین کے پر چیخ نہ چلنا نا تو خاص طور پر آپ جوان اور نوجوان جو خواتین ہیں اور بچے ہیں نوجوان لڑکے ہیں ان کو یہ بات سکانے چاہیے کہ ان کی بہت زیادہ توفیقات سلب ہو جائیں گی نیکیوں کو کرنے کی توفیقات سلب ہو جائیں گی علمی دین حاصل کرنے کی توفیقات سلب ہو جائیں گی اگر یہ والدین کے سامنے چیخو پکار کریں گی والدین کے سامنے بھی اور گھر میں عمومی طور پر فرماتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے چیخو پکار ہوتی ہے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جا رہا ہوتا ہے تقرار اس انداز سے ہوتی ہے تو وہ بھی فرماتے ہیں کہ وہاں پر وہاں سے فرشتے چلے جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ یعنی اس طرح کی بات ہے کہ پیغمبر اسلام کی جو قبر مبارک باقاعدہ وہاں پر قرآن کی قائد بھی لکھی ہوئی نظر آئی گی آپ کو اگر آپ دیکھیں کہ اے ایمان والو خواردار اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا جس طرح قصے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے تمام آمال حبت ہو جائیں گے اور تم کو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا تو پیغمبر اکرم ان کے سامنے یعنی عدب کا تقاضہ یہ ہوتا ہے کہ انہ آواز کو بلند نہ کیا جائے تو چیخو پکار یہ سب کچھ کرنا اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بحجت باقاعدہ یہ بات فرماتے تھے کہ آداب زیارت کے اندر آداب زیارت میں فرماتے تھے سب سے اہم بات یہ بات جاننا ہے کہ معصومین کی زندگی اور موت میں کوئی فرق نہیں تو اس کی بہت ساری وجوہات علماء نے بیان کی یہ نہیں کہ آپ کہیں گے امام تو دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں اب ان کی قبر کے پاس اگر کوئی شور بھی مچائے تو یہ تو زندگی کا حکم مرنے کا موت اور زندگی کا اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے وہی احترام وہی تمام چیزیں ہیں وہی عدب کا خیال رکھنا ان کی قبر مبارک کے پاس جا کر بھی یہ تمہارے عدب کا اور معرفت کا تقاضہ ہوگا کہ تم اس بات میں فرق نہ کرو کہ معصومین دنیا سے چلے گئے جس طرح زندگی میں تم ان کی عدب اور احترام کرتے تھے اسی طریقے سے اب بھی باقی اور جو فیوز اور برکات ان کی اپنی حیات زاہری کے اندر تھے وہ آج بھی ان کی قبر مبارک سے ویسے ہی جاری ہوتے ہیں زندگی اور مات کا کوئی فرق نہیں تو بہرحال اب بعض وقت دیکھتے ہیں کہ آئمہ کے روزوں میں بھی جو لوگ جاتے ہیں تو انتہا سے زیادہ بہت سی عورتوں کو خیر وہ جاہل قسم کی جو عورتیں یا مرد ہوتے ہیں وہ بہت زوردار آپ نے دیکھا چیخوں کی آوازیں نکال رہے ہیں کسی آوازیں نکال رہے ہیں یہ امام کی زیارت کی عدب کے بہت خلاف حتیٰ کہ نکوشش یہ کرنی چاہیے کہ اور بھی جو اس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کو چیخنا چلانا یا زور سے آواز دے کے کسی کو وہاں پر بلانا یعنی اپنی امام کی قبر کے پاس وہاں پر ایک عدب اور احترام کا تک تقاضہ ہونا چاہیے تو اسی طرح سے شہر و بیوی کے اندر چیخوں بکار ہوتی شادی سے پہلے میں بولتا تھا ہماری بیگم سنتی تھی اور جب نکاہ ہونے لگا تو نکاہ خوان بولتا رہا ہم دونوں سنتے رہے اب شاہ رخصتی کے بعد ہم دونوں بولتے ہیں اور پورا محلہ سنتا تو اتنی چیخوں بکار یعنی شہر و بیوی کے اندر بھی عام طور پر ہوتی ہے اولاد انہی سے سکتی ہیں جب دیکھتی کہ ماں اتنی زور زور سے چیخ چیخ کے شہر سے باتیں کر رہی ہے تو اولاد سمجھتی کہ ہم بھی اپنے باپ کے ساتھ اس طرح سے بات کر سکتے ہیں تو ایک سلسلہ چل پڑتا ہے اس چیخوں بکار کا اور سارے فرشتے وہاں سے فرار اختیار کرنے لگتے ہیں اور شیعاتین کا ڈیرہ اس گھر کے اندر جمنے لگتا ہے تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے تو شہر و بیوی میں اس طرح کے لڑائی یہ جو جھگڑے ہیں نا یہ خود نور علم کو بھوجاتے ہیں امام خمینی کی جو نواسی ہیں خانم زہرہ اشراقی وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے تھے اور ہم دیکھتے تھے کہ کبھی کبھار ہماری نانی سفر پہ کسی جگہ چلی جاتی تھی بعض اوقات جیسے مشہد امام رضا کے روزے کی زیارت کے لیے چلی گئی ہے کسی اور جگہ تو ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے نانا یعنی امام خمینی بہت اداس ہو جاتے تھے اداس اور رنجیدہ تو ہم اکثر ان سے مذاق کرتے تھے کہ نانی گئی ہوئی ہے جب نانی موجود ہوتی ہیں تو آپ ہستے ہیں اور جب نانی نہیں ہوتی ہیں تو آپ اداس ہو جاتے ہیں ہماری نانی کتنی خوش قسمت ہیں کہ آپ ان کو اس قدر چاہتے ہیں تو امام خمینی فرماتے تھے کہ نہیں میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ اس جیسی بیوی مجھ کو ملی یعنی آپس میں اتنی زیادہ ایک محبت کا ایک عورتہ اور طریقے اور احساس کرنا کہ بعض وقت پورے لوگ بیٹھ کے کھانا شروع کر دیتے تھے لیکن اگر جب تک ان کی زوجہ نہیں آ جاتی ان تب تک امام خمینی کہتے ہیں تم لوگ کھو لیکن وہ جو آئیں گی تو میں کھانا شروع کروں گا تو جب اس قسم کا گھروں کے اندر ہوتا ہے تو پھر وہ گھر میں نہ وہاں تقرار ہوتی ہے نہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور نہ ہی وہاں سے پھر فرشتے جاتے ہیں نہ وہاں پر شیعاتین یہ بات جو ہے برداشت تھا ہے سیرہ امام خمینی اس کے اندر بھی یہ والی چیز موجود ہے تو آواز بلند نہیں ہونی چاہیے اور تاکہ وہاں شیعاتین نہ جمع ہو جائیں اور فرشتوں کی آمد و رفت رہے اور علم حاصل کرنے کی فضا وہاں پر سازگار رہے چھتی چیز فرماتے ہیں آقا فاطمی نے کہ جس گھر میں بھی برے الفاظ بولے جاتے ہیں گالیاں دی جاتی ہیں جھوٹ بولے جاتے ہیں غیبتیں کی جاتی ہیں تحمتیں ہوتی ہیں ہاتھ اپائی بازوقت ہوتی ہے سازشیں ہوتی ہیں لگائی بجائی ہوتی ہے وہاں سے بھی فرشتے چلے جاتے ہیں اور شیعاتین وہاں پر بسیرہ کر لیتے ہیں اچھے الفاظ میں کرنا باتچیت ایک دوسرے سے پیار بھرے جملے ایک دوسرے کے لیے والدین اولاد کے لیے استعمال کریں اولاد والدین کے لیے استعمال کریں جس میں سے کم سے کم یہ ہے ایک چیز وہ فرماتے ہیں بلکہ اگلی چیز یہ فرماتے ہیں کہ ساتھویں چیز یہ ہے یعنی چھٹی چیز تو یہ ہوگئے کہ گھروں سے اس قسم کے برے الفاظ کہنا بند کر دیں ایک دوسرے کو ماں عام طور پر بڑے آرام کے ساتھ کم باغت بدباغت اور اس طرح کے الفاظ کہتی ہیں ان سب کے بھی اثرات ہوتے ہیں اور جو اس قسم کے برے الفاظ موسے نکالتا ہے پھر نظر بھی آتا ہے کہ ایسا ان کے ساتھ ہو جاتا ہے یعنی زبانوں کو بھی کنٹرول میں رکھیں کہ کسی بھی طور پر اس قسم کے الفاظ بھی نہ موسے نکلیں اور تو ساتھویں چیز فرماتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے بعد سب کو سلام کرنا سلام کریں اگر گھر میں لوگ موجود ہوں گھر میں موجود نہیں بھی ہو تو سلام کریں گھر میں داخل ہونے کے بعد سلام کرنا فرماتے ہیں کہ سلام کرنے کے نتیجے میں فرشتے وہاں پر آنے لگتے ہیں جس جگہ بھی سلام ہوتا ہے اچھا گھروں میں فرشتے بلانے کی ایک اور بھی چیز ہے مہمانوں کا آنا مہمانوں کی آمد سے بھی ملائکہ آتے ہیں البتہ بہت زیادہ مہمانوں کا آنا اور ان کی آمدرفت وہ بازوقت گناہوں کا زیادہ سبب بن جاتی ایک اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے بہت زیادہ آمدرفت میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہیں غیبتیں بھی ہو رہی ہیں اور بے اعتدالیاں بھی ہو رہی ہیں اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں تو برے الفاظ مو سے نہ نکالے جائیں اور سلام کرنے کے لحاظ سے انہیں دکھا جائے تو جو امام خمینی کی بیٹی ہیں زہرہ مصطفیہ بھی وہ فرماتی ہیں کہ امام خمینی ریڈیو سنا کرتے تھے اکثر ان کی تصویریں بھی آپ نے دیکھی ہوں گے کہ ایک ریڈیو ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور وہ ریڈیو سنتے تھے وہ فرماتی ہیں کہ ہم ان کے پاس ہوتے تھے ہم باتوں میں لگ جاتے تھے اور امام خمینی بجائے اس کے کہ وہ ہم سے کہیں خاموش ہو جاؤ یا دوسرے کمرے میں چلی جاؤ وہاں جا کر بات کر لو وہ خود ریڈیو اٹھا کر سہن میں چلے جاتے تھے یعنی ہر وہ چیز جس میں اعتراض اور جھگڑے کی بات ہو یا کسی کے اوپر تنقید کی بات ہو اس سے امام خمینی اعتراض کرتے تھے کہ اس طرف ہی کیوں جائیں جیسے اولاد کے ساتھ والدین ترکی بات ترکی ہر بات ان کے ساتھ ان پر اعتراض کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں جھگڑتے ہیں ادھر اولاد جواب دے رہی ہے آواز بھی بلند ہو رہی ہے اس کی برا بھلا بھی کہا جا رہا ہے ادھر سے وہ والدین کو گالیاں بک رہے ہیں ادھر سے وہ ان کو کچھ کہہ رہے ہیں تو عجیب ایک شیطانی قسم کا محل گھروں کے اندر ہو جاتا ہے تو فرماتی ہیں فرماتی ہیں کہ وہ آوائیڈ کرتے تھے یہ چیز کہنے کے لیے بھی مثلا ہو سکتا ہے ہم سے کہتے تھے کہ ہم ہو سکتا ہے میں اپنے طور پر کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے تھیں کہ نہیں ابھی ہم بیٹھ کے ہی باتیں کر رہے ہیں یا کوئی بھی اس قسم کی تو ایک بہترام ہی ہوتی تو وہ آوائیڈ کرتے تھے خود اٹھ کر چلے جاتے تھے وہاں سے ریڈیو اٹھایا اور باہر سین کے اندر چلے گئے وہاں جا کے سننا شروع کر دی ان سے نہیں کہا کہ خاموش ہو جاؤ یا یہ کہ تم دوسرے کمرے میں چلی جاؤ کیوں تقرار اصل میں ہوتی اسی طرح سے کہ اعتراض ہوتا ہے پھر جواب اس کا ہوتا ہے پھر اس طرح سے ایک بات بڑھتی ہے گھروں میں تو کوشش کریں گھروں میں اس انداز کے ذرہ کچھ خاموشی اختیار کی جائے غیر ضروری تنقید سے پرحص کیا جائے دیکھیں سلام کرنے کی بات ہو رہی تھی سلام کرنا اتنا اہم ہے کہ روایات کے اندر یہ بات آئی کہ قبرستان بھی اگر انسان جائے تو قبر کے مردوں کو بھی سلام کریں کہاں تو اسلام کا حکم ہے مردوں کو سلام کرو یہاں زندہ ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے ہمیں شیئے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سلام کرے گا تو ہم اس نے کیوں نہیں سلام کیا بھائی آپ کو مردوں تک کو جو جواب سلام نہیں دے سکتے بضائے ان تک کو سلام کرنے کا حکم ہے قبرستان میں جا کرچے جائے کہ آپ زندوں کو بھی سلام نہ کریں آٹھویں چیز فرماتے ہیں کہ جس سے بچانا ہے اپنے آپ کو تاکہ ملائکہ وہاں پر آئیں اور شیعاتین وہاں سے راہے فراد اختیار کریں اور اس کے برخلاف کیا تو شیعاتین وہاں ڈائرے ڈالیں گے اور ملائکہ راہے فراد اختیار کریں گے وہ فرماتے ہیں کہ آنکھ کان پیٹ کو حرام سے بچائیں ٹی وی پر کتنے ایسے مناظر ہیں تو روزانہ دیکھے جاتے ہیں حرام مناظر یہ ایک ایسی ظلمہ تو تاریخی دل کے اوپر پیدا کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے چابک دستی کے ساتھ مثلا موبائل فونوں کے اشتہارات پورے پورے ناجگانوں کے اوپر اور ڈانس کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں اور بار 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 آپ کو دکھائے جاتے ہیں یہاں تک کہ آپ اس کو کہا جاتا ہے کہ امیونٹی ختم کر دینا یعنی ایک آدمی ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ایک چھوٹی چھوٹی ڈوز کے اندر اگر جسم کے اندر کوئی چیز جاتی رہے امیونٹی جیسے پیدا کیا جاتی لوڈوز میں جراسیم جسم میں انجیکٹ کیے جاتے ہیں تاکہ قوت مدافعت تو یہ امیون ہو جاتے ہیں برائی سے یعنی اب ان کو برائی تھوڑے دن بعد برائی نہیں لگتی اتنی دفعہ آپ کو وہ ناجگانہ دکھا دیا گیا کہ اب اس کی برائی ختم ہو کہ ہر وقت ٹی وی پر چلتا رہے گا سب لوگ بیٹھے بھی اس کو دیکھتے رہیں گے کوئی برائی ماننے والا نہیں ہوگا اور سب سے پہلی وہ چیز جس کے بعد انسان برائی سے بچتا ہے وہ اس چیز کا برائی جاننا ہے یعنی اگر آپ کسی چیز کو برائی سمجھیں گے نہیں تو اس سے بچنے کی کوشش کیسے کریں گے وہ اس چیز کو ختم کر دینا چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں اپنی آنکھ کو حرام سے بچانا اپنے کانوں کو حرام سے بچانا اپنے پیٹ کو حرام سے بچانا اور خاص طور پر یہ جو آنکھوں کے اس انداز سے بے ہجابانہ گناہ ہے فرماتے ہیں کہ اگر انسان ان کا عادی ہو جائے اس کے بعد نہ اس کا کسی عبادت کے اندر دل لگتا ہے یعنی عبادت کا لطف غارت ہو جاتا ہے ان آنکھوں کے بے ہجابانہ استعمال سے نہ اس کے بعد اس کا علم دین میں دل لگتا ہے بلکہ ان دونوں چیزوں سے اس کو وحشت ہوتی اور اس کا دل لگتا ہونی رغبت اسی گناہ کی طرف ہوتی یعنی آپ تین گھنٹے فلم دکھا لیں لیکن اس کو آپ تیس منٹ کیا کوئی درس نہیں سنوا سکتا یہ تلاوت قرآن پانچ منٹ بعد سن کے اس کا دل اٹھا جائے گا یہ کوئی بھی واضح نصیت کی بات اب یہ کان اس کا سننا برداشت نہیں کرے گا اگر یہ حرام موسوخیوں کے عادی بن گئے کان آپ دیکھیں بھی کہ باقاعدہ وحشت ہونے لگی ہے لوگوں کو آپ اگر آپ observe کریں کہ مثلا کچھ رشتہ دار خواتین بیٹھی ہیں آپ وہاں بیٹھ کے کچھ دینی باتیں شروع کر دیں حدیثیں بیان کرنے لگیں قرآنی آیتیں پڑھنے لگیں پہلے خواتین ادھر ادھر دیکھیں گے اس کو اٹھ کے چلیں گی یا بات کو بدل دیں گی آپ کوشش کر کے دیکھیں گے کہ بہت نامانوس ہو گئی ہیں یہ باتیں لوگوں کے لیے بہت نامانوس بلکہ وحشت ہوتی ہے اگر کوئی یہ بات کرے تو کہتے ہیں بس بند کرو بھئی تم کیا ہر وقت مولویوں والی بات تم نے کرنے شروع کر دی تو یہ وحشت ان کو وحشت ہوتی ہے حدیث کو سننے سے وحشت ہوتی ہے قرآنی آیات سننے سے وحشت ہوتی ہے واضح نصیحت کی بات سننے سے تو یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں کیونکہ یہ کان حرام کے عادی بن گئے ہیں یہ آنکھیں حرام کی عادی ہو گئیں ہیں یہ شکم حرام کے عادی ہو گئیں امام کیوں فرمایا تھا امام حسین علیہ السلام نے یزیدی فوج سے میری باتیں تم پر اثر اس وجہ سے نہیں کر رہی ہیں کیونکہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوں گے حرام غزہ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے خمس کے حوالے سے لوگوں کی بیعتیں دالی ہیں غزہ کے اندر حرام شامل ہو جاتا ہے حرام اس کی امام میں پیسہ لگایا ہوا ہے وہاں سے غزہ کے اندر حرام آ رہا ہے اور کاروبار وغیرہ یا ملازمت کے جو مسائل ہوتے ہیں لوگوں نے اس کو حاصل نہیں کیا ہوتا اور اس لحاظ سے ایک حرام غزہ اندر جا رہی ہوتی اسی طرح سے حرام لمس بھی ہے مثلا نام ایرم کو آت لگانا یا اس انداز سے پہلے تو حرام غزہ ہی کے حوالے سے آیت اللہ بہجت کی بات فرماتے تھے کہ وائے ہم پگر اگر ہم کھانے پینے کی چیزوں میں حرام سے اجتناب نہ کریں کیونکہ یہی غزہیں ہیں جو ہمارے علم و ایمان یا پھر کفر کا سرچشمہ قرار باتیں یعنی انہی غزہوں کو حلال غزہ کھائیں گے تو علم و ایمان میں اضافہ ہوگا اور حرام غزہ کھانے سے انسان کفر تک بھی پہنچ جاتا ہے کفر تک یعنی واقعیدہ میں کیسے سید زادے سے واقف ہوں جس نے مذہب تبدیل کر کے عیسائی ہوا اور اس کے بعد وہ کسی چرچ کا پادری تک بن گیا تو کفر کا بھی سرچشمہ بن جاتی چیزیں تو حرام لمس کے اعتبار سے بھی بات ہے کہ ہمارے اپنا لبنان کے جو مشہور مجاہد گزرے ہیں امام موسیٰ صدر ان کو کہا جاتا تھا اور لیویا گئے تھے تو قضافی نے ان کو غائب کروا دیا تھا وہاں سے اس کے بعد سے ان کو کچھ پتا نہیں چلا زیادہ امکان یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ یا تو ان کو شہید کر دیا گیا یا اب اتنا ٹائم گزر چکا ہے کہ انتقال کر گئے ہوں گے تو جب یہ نکلتے تھے تو لوگ ان سے ملاقات کے لیے آتے تھے ایک عورت ان کے پاس آئی اور اس نے ہاتھ مصافے کے لیے ان کی طرف بڑھایا تو موسیٰ صدر نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھ لیا اور آوائیڈ کیا مصافہ تو اس عورت نے کہا کہ کیا بات ہے یعنی کیا میرا مجھ سے ہاتھ ملانے سے آپ کا ہاتھ نجیس ہو جائے گا تو آقا موسیٰ صدر نے فرمایا نہیں میں اس وجہ سے ہاتھ نہیں ملا رہا ہوں تاکہ آپ کی طہارت برقرار رہے تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ تمام گناہوں سے اپنے آپ کو انسان بچائے ایک عوامی مہم پر انسان نکلا ہوا ہے وہ اپنے ووٹرز کو عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے ماننے والوں کو ان کے خلافے مزاج بات نہیں کرتے لیکن جو اسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں وہ کسی بھی اللہ کے علاوہ کسی وہ خاطر میں سوق نہیں لارے ہوتے ہیں اچھا اب تعلیم علم کے لئے یہ تو آٹھ باتیں ہو گئے ہیں اب تعلیم علم کے لئے کچھ اور خصوصی باتیں ایسی ہیں کہ جو خاص طور پر کہی جاتی ہیں کہ اس کا خیال ان کو بہت رکھنا ہے اور ایک ہے اس میں اپنے مطالعے کے لئے ایک نظام العقاد کا تائین کرنا یہ آیت اللہ جعفر مرتضی عاملی ہیں جب تک کتابیں آپ کے پاس بکھری ہوئی نہیں پڑی ہوں گی مطالعے کے لئے ایک نظام العقاد ترتیب دینا پڑے گا ایک ٹائم ٹیبل بنانا پڑے گا کہ اتنے گھنٹے مجھے روزانہ پڑنا ہے ہوا کم مدت سے شروع کریں ایک گھنٹے کی مدت سے شروع کریں اگرچہ بہت کم ہے آگے چل کے خط خودی آپ کا ایک ٹیمپو بنتا چلے جائے گا جب ملائکہ کی آمدر وقت اس گھر کے اندر ہوگی تو اس حب تک ہمارے علماء اس کے پابند رہے ہیں اپنے نظام العقاد کے ٹائم ٹیبل کے کہ آیت اللہ شعابادی فرماتے ہیں جو امام خمینی کے بھی استاد تھے عرفانیت کے آیت اللہ شعابادی وہ فرماتے تھے کن کے مطالعے آیت اللہ شیخ محمد حسن صاحب جواہر القلام ان کی بہت مشہور کتاب ہے جواہر القلام کہتے تھے رات کو یہ لکھنے کا کام کیا کرتے تھے فرماتے ہیں کہ ان کا ایک جماع سال بیٹا جو خود ایک فاضل اور عالم تھا اور بے تہاشا شدید محبت بھی کرتے تھے آیت اللہ شیخ محمد حسن اس سے اس کا انتقال ہو گیا اچھا کسی وجہ سے مراسم تشیع جنازہ اگلے دن تک کی تاخیر ہوئی انہیں اب تدفین اسی کل کی جائے گی تو رات بھر جنازے کو گھر کے اندر ہی رکھا اچھا عام طور پر مکروحات میں سے ایک ہے کہ میت کو اکیلہ چھوڑنا تو عام طور پر ہم نے دیکھنے میں آتا ہے کہ مساجد وغیرہ میں بھی لوگ آتے ہیں مثلا اگر تدفین صبح کو کرنی ہے تو ساری رات ایک کولڈ سٹوریج کے اندر مردے کو ڈال دیا جاتا ہے جبکہ مکروحات میں سے کہ اس کو اکیلہ چھوڑنا کیونکہ وہ ڈرتا ہے تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی موجود تو آیت اللہ شیخ محمد حسن صاحب جوہرالکلام گھر میں جوان بیٹے کا جنازہ رکھا ہوا تھا تو ہر شب کی طرح جب رات کو کیونکہ وہ لکھا کرتے تھے اپنی کتاب جوہرالکلام کی اس زمانے میں وہ تدوین کر رہے تھے تعلیف تو اس رات بھی کئی گھنٹے اس کے سرانے بیٹھ کر جوہرالکلام کی تعلیف کی یہ جو کتاب ان کے ہاتھ میں ہے جوہرالکلام یعنی کئی گھنٹے اپنے بیٹے کے جنازے کے پاس بیٹھ کر انہوں نے اپنے اس کتاب کو لکھا ہے یعنی آدمی کو ایسا وہ ہونا چاہیے کہ اپنے جو ٹائم ٹیبل ہے اس کا یعنی اس سے جس کو ہم عام زبان میں کہہ دیں کہ جنون اپنے علم کے حوالے سے اپنے ایک تبلیغات کے حوالے سے یہ جب تک پیدا نہیں ہوگا تب تک ایک نورانیت نہیں آتی ہے اس کے اندر جب بھی ان افراد نے بڑے بڑے مقامات کو بھی حاصل کیا ہے تو طالب علم اسی طریقے سے طالب علم کو چاہیے کہ ہمیشہ وہ طالب علم رہے اور نظام الوقات کو اپنے ترتیب دے اور کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ اب بس میں نے اتنا علم حاصل کر لیا بس اب میرے لئے کافی جیسے کہا جاتا ہے فارغت تحصیل ہونا بڑا ایک لطیفے کے طور پر بھی بھی بات علموں بیان کرتے ہیں کہ آیت اللہ وحید خورسانی کے پاس پاکستانی طالب علموں کا ایک وفد گیا وہاں سے چند سال پڑھ دیا تھا اس کے بعد اپنے ملک جانا تھا ان کو تو کہا کہ چلیں آیت اللہ وحید خورسانی کے پاس چلتے ہیں کوئی نصیت بھی ان سے ہوگی آیت اللہ وحید خورسانی کے پاس طالب علم کا وفد گیا تو انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا کہا کہ ہم مدرسے سے فارغت تحصیل ہو کر وعدان واپس جا رہے ہیں تو آیت اللہ وحید خورسانی مسکرائے اور کہا کہ ماشاءاللہ مبارک ہو میں نوے سال کی عمور میں داخل ہونے کے بعد آج تک فارغت تحصیل نہیں ہوا آپ اتنی جلدی فارغت تحصیل ہو کے جا رہے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ آقا محسن قراتی بھی بڑی اچھی بات کہتے تھے بطور مزہ کہتے تھے کہ آپ اپنے آپ کو بہت سے نوجوان فارغت تحصیل سمجھنے لگتے ہیں کہ بس اب تو جتنا پڑھ لیا پڑھ لیا آپ جا کے تبلیغ کریں گے وہ کہتے تھے ارے پیغمبر اسلام تک اپنے آپ کو فارغت تحصیل نہیں سمجھتے تھے اور ہمیشہ قل رب زدنی علمہ کی دعا کرتے تھے پیغمبر خود یعنی ہمیشہ اپنے علم میں اضافے کی دعا کرتے تھے وہ تک اپنے آپ کو فارغت تحصیل نہیں سمجھتے اور آپ اپنے آپ کو فارغت تحصیل سمجھتے ہیں یہاں پہ بھی ہوتا ہے کہ دعا کو بھی ہونا چاہیے بھی تولیغات اس طرح سے اس میں کام آنی چاہیے تو یہ سب چیزیں اور مثلا آپ کا روزانہ تہہو کہ اتنے صفحات مجھے فلا چیز کے مطالعہ کرنے دس فقہی مسائل مجھے پڑھنے اخلاق کی یہ حدیثیں پڑھنی ہیں عقائد کی فلا باتیں پڑھنی ہیں اس طرح سے تاکہ مکمل علم آپ کے پاس اس انداز سے آئے یہاں تک کہ امام فومینی کے مطالعہ کہا جاتا ہے کہ اس قدر پابند تھے اپنے درس کے اندر بھی اوقات کے بہت پابند تھے آپ لوگوں کو بھی اس لحاظ سے درس کے اندر ایک نصیحت یہی ہے کہ کوشش کریں کہ جس وقت یہاں کلاسز جو ٹائمنگز ہیں اس سے کچھ پہلے یہاں پر پہنچ جائیں یعنی یہ نہ ہو کہ بعد میں آ رہے ہیں تو پھر ٹیچر بھی پریشان ہو رہا ہے اور کلاس بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے تو ہمیشہ تو امام فومینی اس قدر پابند تھے اپنے درس کے بھی عدوار سے کہ لوگ باقاعدہ اپنے گھڑیاں ملائے کرتے تھے ان کی آمد سے کتنے پابند تھے اور طالب علموں سے کہتے تھے دیکھو تم لوگ بھی درس کے اوقات کی پابندی کیا کرو اگر فقط ثواب کمانا مقصد ہے تو جاؤ کسی مسجد میں چلے جاؤ بہت سے ثواب کمانے کی جگہ اور ہیں لیکن درس پڑھنا ہے تو ٹائم کی پابندی کرو تو اس قدر ٹائم کی پابندی کرتے تھے کہ خود جب امام فومینی کے بیٹے مصطفی خمینی عراق میں شہید کر دئیے گئے مصطفی خمینی کو عراق میں شہید کیا گیا تھا مصطفی خمینی خود بہت ہی بڑی علمی شخصیت اور کہا جاتا ہے کہ اتنی زبردست قسم کی تفسیر قرآن اس زمانے میں لکھ رہے تھے جو ان کی شہادت کی وجہ سے نامکمل رہ گئے کہ وہ ایک نابغہ یعنی بہت ہی زبردست ایک تفسیر لوگوں کے سامنے آتی جو مصطفی خمینی تحریر فرما رہے تھے تو جب ان کی شہادت ہوئی تو مصطفی خمینی کے برابن میں دائیں ہاتھ پہ ان کے بھائی احمد خمینی جو امام خمینی کے بیٹے تھے احمد خمینی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس دن بھی جس دن میرے بھائی مصطفی خود کی شہادت ہوئی ہے اس دن بھی امام خمینی جتنا متعلیہ روز کرتے تھے اتنا ہی متعلیہ اس دن بھی روز کیا حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ اس دن بھی لوگ سوچ رہے تھے کہ آج تو شاید نماز جماعت کے لیے تشریف نہیں لائیں گے لیکن اس کے باوجود جیسے ہی ٹائم ہوا نماز جماعت کا امام خمینی نماز جماعت پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور یہ بھی بیان فرماتے تھے کہ اتنا جس قدر متعلیہ کے حادیت جتنا متعلیہ اس دن کرنا چاہیے تھا ان کو ہم نے ان کی کتاب کھول کر دیکھا تو ستر صفات اس دن میں متعلیہ کی ہوئے پڑے ہوئے تھے جس دن شہادت ہوئے ستر صفات امام خمینی نے اس دن بھی متعلیہ کیے ہیں اپنے بیٹے کی شہادت والے روز بھی تو یہ بڑے افراد ہیں ان کے بڑی بننے کی وجوہات بھی ہوتی ہیں چیزیں بھی ہوتی ہیں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بس یہ ایسے بڑے بن گئے ایسے نہیں بڑے بنتے اس کے پیچھے ایک بہت کارنامے ان کی ہوتے ہیں بہت سی باتوں کی پابندی ہوتی ہے جس کی پابندی سے یہ لوگ اس مقام تک پہنچتے ہیں اس کے علاوہ علماء ایک چیز اور فرماتے ہیں جس سے ملائکہ کی بہت آمد و رفت ہوتی ہے وہ ہے کہ گھروں میں تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے جس گھر میں بھی تلاوت قرآن زیادہ ہوگی وہاں پر ملائکہ ضرور تشریف لائیں گے اور بلکہ علماء فرماتے ہیں خود مصحف کا گھر کے اندر رکھا ہوا ہونا بھی فرشتوں کو بلانے کے لیے کافی ہوتا یعنی مصحف بند کیا گا بھی رکھا وہ تب بھی ملائکہ وہاں پر آتے ہیں لیکن اس کی اثر پذیری اور ملائکہ کی زیادہ آمد و رفت ہوتی ہے کہ جب اس گھر کے رہنے والے اس کی بارہت علاوت کریں شیعاتین پھر وہاں سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں اچھا ملائکہ کو زیادہ نازل کروانے کے لیے اور شیعاتین کو فرار کروانے کے لیے ویسے تو قرآن کے سارے سوروں کی تلاوت اہمیت رکھتی ہے لیکن علماء فرماتے ہیں خاص طور پر سور احزاب کی تلاوت یہ ملائکہ کے نوزول کا زیادہ سبب بنتی یعنی سور احزاب کی تلاوت کریں اس سے ملائکہ نازل ہوں گے اور جو شیعاتین ہیں وہاں سے فرار اختیار کریں گے اسی طرح سے یہ بھی کہتے ہیں علماء کے کھانے سے پہلے بسم اللہ بڑھنا دوپہر کے اس موقع پر یہ والی تصویر دکھانتنا مناصب نہیں تھا لیکن بہرحال فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کیونکہ اگر کسی شخص نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو اطراف میں راہ چلتے شیعاتین بھی فوراں اٹریکٹ ہو کر وہاں پر آ جاتے ہیں اس گھر کے اندر وہ کھانے میں اس کے ساتھ شریف ہو جاتے ہیں یعنی اگر کوئی شخص کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے تو اطراف میں گزرنے والے شیعاتین بھی کھانے کھانے کے لیے اس کے گھر میں آ جائیں گے یعنی ملائکہ وہاں سے جائیں گے اور شیعاتین ان کی جگہ لے لیں گے تو یہ ایک ہے یعنی ایک لحاظ سے بچوں کو بھی بات سکھانے والی ہے کہ وہ کھانے کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھے اسی طریقے سے کہا جاتا ہے روایات میں بھی بات آئی ہے کہ جس گھر میں بھی گانے بجانا ہوتا ہے گانے سنے جا رہے ہوتے ہیں وہ گھر مسائب سے بھی محفوظ نہیں ہوتا دعائیں قبول نہیں ہوتی اور ملائکہ بھی اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتی تو بہرحال یہ گانا بجانا اور یہ تمام موسیقی کی آوازیں گھروں کے اندر اس انداز سے گونجنا کے لوگ گانے سن رہے ہیں موسیقیاں سن رہے ہیں یہ ماہ سے جتنی یہ آوازیں گانوں کی گھروں کے اندر گوجیں گی اتنے زیادہ وہاں سے ملائکہ فرار اختیار کریں گے اور شیعاتین ان کی جگہ لے لیں گے اچھا ایک چیز اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ طالب علموں کو یہ بات چاہیے کہ قرآن کی آیات اور برمحل احادیث مبارکہ ان کو یاد ہوں حضرت فاطمہ دو زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم روایت میں کہ ابن مسعود کہتے ہیں ایک شخص نے حضرت زہرہ کے دروازے پر حاضر ہو کر کہا کہ آپ کے پاس رسول اللہ کی کوئی نشانی بطور یادگار موجود ہے جس کی میں زیارت کر کے سواب حاصل کروں شہزادی نے اپنی کنیز سے فرمایا وہ لکھی ہوئی تختی لیا وہ کنیز نے تلاش کرنی شروع کی اسے تختی کہیں دکھائی نہ دی جس پر احادیث لکھی ہوئی تھی بی بی نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے اسے تلاش کرو وہ تختی میرے نظر میں حسن و حسین کے برابر ہے یعنی وہ جس کے اوپر حدیث مبارکہ پیغمبر اکرم لکھی ہوئی ہے وہ امام حسن و حسین کے برابر قرار دے رہی ہیں تو کتنی زیادہ ان چیزوں کی اہمیت ہے کہ آپ کو یہ احادیث مبارکہ زبانی یاد ہونی چاہییں قرآنی آیات آپ کو زبانی یاد ہونی چاہییں تاکہ بر محل آپ کو وہ چیزیں یاد ہوں یہ وجہ ہے کہ مدرسے کا جو ہمارا فیس بک پیج ہے اس کو آپ لوگ جوائن کریں روزانہ کی بنیاد پر اس کے اندر منتخب حدیث مبارکہ جو ہے وہ ڈالی جاتی ہیں ان کو یاد کریں آپ کیونکہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کو جب آپ کو ضرورت ہوگی نا کوئی موقع ایسا آئے گا وہ حدیث مبارکہ کیونکہ آپ کے دماغ میں وہ آپ کو ان برائیوں سے روک لے گی کسی نیکی کے انجام دینے کا موقع ہوگا تو وہ دماغ میں پڑھی ہوئی وہ حدیث مبارکہ آپ کو ابھارے گی کہ آپ کو نیک کام کر لیں اس وجہ سے ان کا دماغوں میں ہونا ضروری کتابوں کے قبرستان یا لائبریری کے قبرستان کے اندر نہیں کہ آپ نے کہا کہ یہ لائبریری ہے تو میری شیلف کے اندر لگی ہوئی ہے اور آپ پڑھتی ہیں نہیں اس کو تو یہ دماغ میں ہونے چاہیے تو یہ سب چیزیں یاد ہوں گی تو حرام محلال کی اس قدر اہمیت ہے کہ بہرحال روز قیامہ جس کو چالیس حدیثیں بھی یاد ہوں گی روایت میں کہ خدا اسے فقی اور عالم کے طور پر محشور کرے گا اسے عذاب بھی نہیں دے گا اور فقط دو حدیث کی مطالق بھی یہ بات آتی ہے حدیث میں کہ دو حدیثیں سیکھ کر بھی اپنی ذات کو کوئی فائدہ پہنچائے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں تو یہ عمل ساٹھ سال کی عبادت کا ثواب اس کو دلواتا ہے تو یہ سب چیزیں آپ کو یاد کرنی پڑیں گی احادیثیں مبارکہ یاد ہوں قرآنی آیات جو ہیں وہ یاد اب اتنا وقت نہیں ہمارے پاس تیزر افتاری سے بس اس کو ختم کرتے ہیں تو کتنے ہمارے دیکھیں یہ احادیث کی جو خدمت کتنے آئمہ کے اصحاب ایسے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے مقامات انہوں نے حاصل کی جیسے کہا جاتا ہے کہ عزت زورارہ ابن آئین چھٹے امام کے اور پانچویں امام کے بھی اصحاب میں سے تھے امام نے فرمایا تھا کہ چھٹے امام نے ان کے متعلق کہ اگر زورارہ نہ ہوتے تو میرے والد کی احادیث ختم ہو جاتی اور اس قدر پورے خاندان آل آئین آل آئین پورے خاندان اس نے دین کی اس قدر خدمات انجام دی ہیں آل آئین کوفی تھے یعنی ان کے والد کوفے میں رہتے تھے اچھا زورارہ کے جو والد تھے وہ عیسائی تھے زورارہ کے والد عیسائی تھے اور زورارہ کے جو والد زورارہ کے دادا زورارہ کے دادا عیسائی تھے زورارہ کے جو والد تھے وہ عیسائی سے مسلمان ہو گئے تھے تو آپ نے دیکھا اس کے بعد ان کے اس بیٹے نے اتنی احادیث کی خدمت کی اتنی آئمہ کی خدمت کی کہ باقاعدہ یعنی امام نے فرمایا تھا کہ اگر زورارہ نہ ہوتے تو آثار نبوت مٹ کے رہ جاتے اتنی زیادہ خدمت کی دو ہزار تقریباً دو ہزار سے زائد دو ہزار چوراسی کے قریب دو ہزار چورانوے بلکہ احادیث زورارہ سے روایات کتابوں کے اندر آئی ہیں ان کے دو بھائی بھی فقی تھے اور عالم تھے ان کے بیٹے بھی فقی تھے تو اس لحاظ سے روایات کے اندر بہت زیادہ اور خود زورارہ جو ہیں قبرستان جنت البقی میں کسی مقام پر دفن ہے تو اتنے احادیث کی خدمت کی وجہ سے تو آپ احادیث کی خدمت کیا کریں گی کہ ان کو حفظ کریں گی اور دیگر لوگوں تک اس کو پہنچائیں گی برمحل ان کا انتخاب کر کے لوگوں کے سامنے اس کو ذکر کریں گی یہ آپ کی احادیث کی خدمت ہوگی اب اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس کچھ چیزیں اس کے اندر اور بھی تھیں جو کہ بیان کرنی ہیں لیکن یہ کہ بحال بس اس کے اندر ایک بات یہ ہے کہ بچوں کو بھی کوشش کریں کہ شروع سے اس بات کا عادی بنائیں بچے جب تک مدرسے نہیں آئیں گے مدرسد القائم میں بچوں کا بھی انتظام ہوتا ہے کوشش کریں کہ اپنے خاندان اپنے گھر کے بچے جو ہیں وہ اپنے علاقے کے بھی جو دینی مزاری سے وہاں پر ان کو داخل کروائیں کیونکہ یہ بچپن سے ہی انسان ان چیزوں کا عادی بنتا ہے علماء تک اپنے بچوں آپ دیکھ رہے ہیں ایک عالم ہے اس نے اپنے بچوں کو بھی عالم بنا رہا ہے چھوٹے بچے وہ بھی عمامہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک فضاء ایک گھر کے اندر ایک سازگار ہوتی ہے چاہے وہ عام دنیاوی تعلیم بھی کیوں نہ حاصل کریں بچپن سے دینی تعلیم کا بھی باقاعدہ کے انتظام ایک ٹیوٹر کے طور پر گھر کے اندر لگائیں ایک ٹیوٹر کے طور پر کوئی نہ کوئی ان کو پڑھانے کے لیے آئے تو اب پوری پوری نسلیں اس طرح سے چلتی ہیں اگر آپ دیکھیں آیت اللہ سیستانی کے جو دادا تھے سید حسین صفاوی آیت اللہ سید حسین صفاوی یہ قاضی القضاق تھے اپنے زمانے کے وہاں سے سلسلہ چلا اس کے بعد امام خمینی کی جو والد تھے باقر سیستانی جن کا امام زمانہ سے ملاقات کا واقعہ بہت مشہور ہے ایک عورت کے پردے کے حوالے سے جو بہت مشہور ہے جو بھی پڑھنے کا ٹائم نہیں یہ آیت اللہ سیستانی کے والد ہیں باقر سیستانی انہی کے نام پر انہوں نے اپنے بیٹے کا بھی نام رکھا ہے اور آیت اللہ سیستانی کے جو بھائی تھے یہ محمود سیستانی اب تو انتقال کر گئے یہ بھی عالم دین وہ بہت بڑے مشتہد آیت اللہ سیستانی پھر خود اپنے والد اور اپنے دادا کے بعد یعنی یہ خود سوچیں کہ کیا یہ خاندان ہے کہ ایک سے ایک بڑھ کر اس کے اندر دادا قاضی القضاق اس کے بعد والد بھی آیت اللہ اس کے بعد خود آیت اللہ سیستانی مرجع عالم اور اس کے بعد پھر اپنے جو ان کے بیٹے ہیں باقر اور رضا یہ خود تقریباً درجہ اجتہات پہ ایک ہیں اور دوسرے کے تو در سے خارج چل رہے ہیں اور آیت اللہ سیستانی کے جو پوتے ہیں دونوں یہ بھی دونوں عالم دین کہنی یہ پانچ نسلیں تو میں نے آپ کے سامنے اسی طرح سے ذکر کر دی ایک سے ایک بڑھ کر اس کے اندر جو ہے وہ افراد موجود ہے تو یہ کیسے ہوتا ہے گھر میں جب وہ ایسی فضا سازگار ہو علم دین حاصل کرنے گی تو پھر اولادوں میں بھی یہ سلسلہ چلتا ہے تو آپ نے دیکھا دادا والد آیت اللہ سیستانی پھر ان کے بیٹے اور پوتوں تک جو ہے یہ سلسلہ اس انداز سے چلتا ہوا آ رہا ہے تو اسی طرح سے آیت اللہ بہجت کے جو والد تھے ان کا نام بھی محمود تھا آیت اللہ بہجت بہت چھوٹے تھے ایسی تربیت والد نے کی کہ بہجت جو ہے سوچیں کہ کتنے بڑا مرد عارف جو ہے وہ بن گیا تو بچپن سے یہ سلسلہ جوانوں کے اندر یہ شوق بیدار ہوتا ہے تو پھر کہیں جا کر اس قسم کے افراد نظر آتی اور اس کے لئے دعائیں بھی کرنی چاہیں آیت اللہ شیخ جعفر آل کشف الغتہ کے مطالق ملتا ہے کہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعا کرتے تھے کہہے کہ پروردگارہ میرے خاندان اور آلادوں کو فقی بنا دے اور پروردگار نے ان کی اس طرق کو دیکھ کر دعا کو قبول کیا ان کے نامور فقی ان کے خاندان میں پیدا ہوا ایک سلسلہ پورا جو ہے وہ قائم ہو گیا تو اپنی دعاوں کے اندر اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے کہ علم دین ہماری نسلوں کے اندر باقی رہے تو اس لحاظ سے بہت اس بات کی اہمیات ہے اچھا دیکھیں گھروں میں ہمارے عام طور پر پڑھائی لکھائی کہ سلسلے میں کیا ہوتا ہے فضا سازگار نہیں ہوتی دنیاوی پڑھائی کے لیے بھی کونسی چیزیں اختیار کی جاتی ہیں جو ماں عام طور پر کرتی ہیں کہا جاتا ہے کہ اولاد کی تربیتیں پڑھانے لکھانے کے لیے ماں کے جو خصوصی آلات ہوتے ہیں تربیت کے وہ یہ ہیں جو آپ کے سامنے ہنگر اور پنکے وغیرہ سے پٹھائی وغیرہ اس سے گھر کا اچھا مال تھوڑی بنے گا اس مار پٹھائی سے آج تک کوئی بچہ پڑھ گئے نہیں دیا ہے ہاں البتہ بچپن سے شوق اگر بیدار ہو گیا تو ایسا شوق ہوتا ہے کہ پھر وہ جوتوں کے پاس بیٹھ کر بھی پھر علم حاصل کرتا ہے اور پھر بڑھاں پہ تک اس شوق چلتا ہے یعنی کتابوں کے ساتھ وہ بڑا عالم بن جائے گا کتابوں کے ساتھ آپ دیکھیں بانو امین سفیحانی جو خواتین میں خاتون جو مجتہدہ بنی اور ایسی عارفات ہی ہوں خود فرماتی ہیں کہ میرے علاقے میں حضرت اسرائیل کسی کی قبض روح کے لیے آتے ہیں تو مجھے اس کی اطلاع ہو جاتی کہ اچھ کس گھر میں تشریف لے گئے ہیں تو بانو امین سفیحانی کے مطالق میں پہلے بیان کر چکا ہوں پچھلے نشستوں میں جو کلاسز ہوئی ہیں یہاں پر کہ بانو امین سفیحانی کے گیارہ اولادیں تھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ گیارہ اولادوں کتنے زیادہ مسائل ہوتے ہیں ان کے تربیتی اس کے باوجود بھی اتنا علم حاصل کیا کہ درجہ اشتہاد تک پہنچی لیکن اس کے لیے ویسے ہی کہ دفعہ ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا جن سے وقت یہ تعلیم تھی اور علم حاصل کرتی تھی تو وہ عالم دین ان کو گھر پر پڑھانے کے لیے آتے تھے وہ اس دن انہوں نے خود چھٹی کر لی آج تو بانو کے بیٹے کا انتقال ہوا آج کہاں پڑھیں گی تو انہوں نے باقاعدہ ان کو کسی کو بھیج کر بلوایا کہ آج آپ پہانے تشریف نہیں لائے کہا کہ خانم میں سمجھ رہا تھا کہ آپ آج بیٹے کا انتقال ہوا کہاں نہیں علم دین کے لیے یعنی انہوں نے اپنے معاملات زندگی ہیں اس کو متاثر نہیں کیا تو یہ تب ہی اس بلندی اور آج تک یہ افراد پہنچتے ہیں تو بڑھاپے کے اندر بھی شوق اسی انداز سے برقرار رہتا ہے مرجے ہو جاتے ہیں لیکن مطالعہ کا شوق آیت اللہ شبہریز انجانی آج بھی اتنا مطالعہ اتنا مطالعہ کرتے ہیں اسی طرح ہمارے سارے معراجے کا یہی حال ہے اور نماز کا شوق اگر بچپن سے ہو جائے علم دین کا شوق بھی نماز کا شوق ہو جائے تو یہ پھر بچپن سے ہی اپنے پیچھے نمازیں بھی کھلانوں کو رکھ کے اور اپنے جو بھی اس طرح کے جو ہوتے ہیں ان کو پڑھانے کا شوق ہو جاتا ہے بچیاں ہیں ان کو اگر اس کا عادی بچپن سے بنائے جائے علم دین کے لحاظ سے بھی ہے اور عبادت کے عدوار سے بھی یہی بات ہے حتیٰ کہ یہی بچے اگر بیمار بھی ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنی ہیں بچیاں بیمار ہو جاتی ہیں تب بھی اسی بیماری کی حالت میں اپنی کوئی نماز چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتی ہیں یہاں چھوٹے بچے جن کے پاؤں میں فریکچر وغیرہ ہو گیا ہے وہ والدین اپنی گودوں میں اٹھا کے پاؤں پر پلاسٹر بندہ ہوا اور وہ کہہ رہے ہیں گھر پہ رو رو کے اس نے ضد کی ہوئی کہ نہیں مجھے ہر صورت مدر سے جانا ہے تو یہاں تک پھر ایسا ایک شوق جو ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے اور پھر جب یہ بوڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بھی قابل نہیں ہوتے تو نمازوں کو کسی صورت غذا نہیں ہوتے لیٹ کے بھی نماز پڑھنے کی صورتحال ہوتی ہے تو لیٹ کر نماز پڑھتے ہیں بیٹھ کر کتنے بزرگ ہو جائیں اسپطالوں کے اندر ایڈمیٹ ہو جائیں لیکن اس کے باوجود بھی کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں رہے تو بیٹھ کر یہ سندہ سے اپنی عبادت کو انجام دیتے ہیں یعنی وہ شوق جو بچپن سے شروع ہوا تھا وہ کسی لمحے وہ شوق ختم ہونے نہیں آتا چاہے وہ علم کا شوق ہو عبادت کا شوق تو اس لحاظ سے بہت ضرورت اس بات کی ہے اس میں آپ کو ایک بات اور بھی دیکھ رہی ہیں کہ گھرلو کام کا اچھ سے آپ کو پہلو تہی نہیں کرنا ہے کہ بس آپ کہیں اب تمہیں مدر سے جا رہی ہوں تو اب تمہیں گھر کا کھانا بھی نہیں پکاؤں گی اور گھر کی صفحہ سترائی بھی نہیں کروں گی اور والدین چل آ رہے ہیں گھر پہ اور دیگر بھائی بہن ناراض ہو رہے ہیں یہاں تک یہ باتیں سبب بنیں گی کہ آپ کا تعلیم دین کا سلسلہ دھورہ رہ جائے تو آپ کو گھرلو کام بھی سب کرنے ہیں حتیٰ کہ کتنے ہمارے بزرگ علماء وغیرہ جو ہیں دیکھیں نمازوں کے اعتبار سے بھی یہ بات کچھ سلائٹس رہ گئی تھیں تھی آپ کو دکھانی کہ اگر عادت ہو جائے اس کی تو کسی بھی عہدے پر اور جوب پہ بھی انسان وہاں پہ بھی اپنی نمازوں کو انجام دیتا ہے تو گھرلو کام کاج کے اعتبار سے بھی ہمارے علماء ہیں مثلا بزرگی کے علم میں بھی اگر ان کو روٹی لینے جانا پڑ رہی ہے تو وہ گھرلو کام کرتے بھی نظر آتے ہیں آیت اللہ نوری حمادانی یعنی مرجع دقلید ہیں لیکن گھر کی سودا سلف لانا سبزی لانا خود بازاروں میں جا کر لے کر آتے ہیں تو معمولی سا علم حاصل کرنے کے لیے یہاں آنے کے لیے آپ گھرلو کام کاج سے اپنے آپ کو کہیں کہ نہیں اب تمہیں گھر کے کام نہیں کروں گی یہ اچھا رویہ نہیں ہوگا اچھا یہاں آنے کے ادبار سے ایک چیز کا آپ کو اور خیال لکھنا ہے کہ اپنا ہجاب بہت مناسب رکھنا ہے بہت سے اسادزہ ایسے ہوں گے جو برہرہ سامنے بھی بیٹھ کر آپ سے گفتگو کریں گے تو وہ ان کی طرف سے ایک شکایت بھی آتی کہ خواتین کا ہجاب صحیح نہیں ہے کبھی بال نظر آ رہے ہوتے ہیں اپنا ہجاب بار بار درست کر رہی ہیں گردن کبھی ظاہر ہو جاتی ہے وغیرہ تو وہ مایوب لگتا ہے کافی تو آپ کو ہجاب بہت مناسب کرنا ہے کہ بال کلائیاں سلیوز وغیرہ آپ چھپائیں کلائیوں کو اور جس طریقے سے نمازوں کے سلسلے میں بھی ایک بات ہوتی ہے کہ کوئی بال جو ہے وہ نظر نہیں آنا چاہیے اور ہاتھوں کو اگر بلکل پھیلائے جائے کم سے کم اتنا ہو کہ ایسا نہ ہو کہ وہ سلیوز اوپر ہو جائیں نمازوں کے اندر بھی احتیاط ہے سوچیں کہ نماز کے اندر اتنی احتیاط ہے کہ اگر آپ کا ایک بال نظر آ رہا ہے آپ نے تھوڑی سی بھی دیر چھپانے میں کی یا تو فوراں چھپا لیں کچھ علماء تو کہتے ہیں نظر آئے اور نماز باطل لیکن کچھ کہتے ہیں جیسا عیت اللہ سستانی کہ اگر نماز کے دوران آپ متوجہ ہو گئیں تو فوراں اس بال کو اندر کر دیں اگر آپ نے ذرا سی بھی تاخیر کی تو اس سے بھی نماز باطل ہو جائے گی اور دوبارہ نماز کو پڑھنا پڑے گا تو یہاں پر علم دین حاصل کرنے کے لئے آ رہی ہیں تو اس میں ہجاب کی اگر آپ نے صحیح پابندی نہیں کی تو یہ ایک بے برکتی اس کے اندر آئے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس بے برکتی کے نتیجے میں علم دین سے ہاتھ دو بیٹھنے پڑیں گے یعنی اس کا سلسلہ روح جائے تو سب سے بہتر علماء یہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر ہجاب تو سب سے مراجعہ کا ہے کہ سب سے بہتر ہجاب چادر ہے کالے رنگ کی ایک چادر ہو بہتر یہاں رنگ برنگے مختلف لباس اور وہ سب پہن کر آنا اس کے اندر کوئی ظاہر ہے اس کا خیال نہیں ہوتا بعض وقت وہ بہت اٹریکٹیو لباس بھی ہو جاتے ہیں جو پردے کے میارات کو ہجاب کے مسائل کو اس کے خلاف فرضی ان کے اندر ہو جاتی ہے تو کوشش کریں کہ ایک کالی چادر لے لیں اس کے طور پر یہاں پر وہ آپ کے لئے آسانی بھی ہوگی ہر دفعہ نئے کپڑے دوسروں کو دکھانے کا کوئی ایسا اعتمام یا نیت بھی نہیں ہو پائی گی اس کے اندر وہ مناسب رہے گا دو باتیں بس اس کے اندر اور رہ گئی ہیں یہ آپ خاص طور پر بہت زیادہ علم فرامہ اگر کسی کو چاہیے تو دعائیں بھی اس کو کرنی ہیں تو ایک عمل ہے جو باقاعدہ شہید سانی سے اور دیگر کچھ علماء سے ملہ حمد نراقی نے اپنے کتاب خزائن کے اندر نقل کیا ہے جو شخص مسلسل دو مہینے تک روزانہ چار سو مرتبہ ذکر کو دور آئے یعنی چار تذبیعیں روزانہ پڑے تو خدا اس کے مال اور علم میں برکت اور اضافہ فرمائے گا اور یہ خاص ہے کہ استغفار استغفر اللہ 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 ہوا الرحمن الرحیم الحی القیوم بدیع السماوات والارض من جمع ظلمی و جرمی و اسرافی علا نفسی و عطوب و علی بلکہ آپ کو بہت سی جو تعقیبات نماز کی کتاب کے اندر جو دعایں اس کے اندر بھی یہ چیز مل جائے گی لیکن علم اور مال میں اضافہ کیلئے خصوصی دعا یہ شمار ہوتی ہے اور مسلسل دو مہینے تک چار تذبیعیں روزانہ پڑنی ہیں اس دعا کی تو انشاءاللہ آپ کے اتداء اور آغاز ہے اور اس میں ایک برکت آ جائے گی اگر اس دعا کو آپ روزانہ اس انداز سے اگر کریں اور ظاہر ہے یہ تمام چیزیں اس وقت زیادہ کار آمد ہوں گی آپ کے لئے جب آپ کا حافظہ قوی ہوگا توفیقات آپ کو ملیں گی تو پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ درشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی باقائدگی سے سورہ و شمس کی تلاوت کرے گا تو وہ جہاں کہیں ہوگا اللہ اسے توفیق عطا فرمائے گا اور اسے زیادہ حافظہ عطا فرمائے گا اور وہ لوگوں میں باعظمت اور مقبول بھی ہو جائے گا ظاہر ہے کہ اس کے اندر دیکھیں مقبول ہونے کی اس لحاظ سے اپنے لحاظ سے ضرورت نہیں ہے لیکن بعض اوقات اس کے لحاظ سے ضرورت پیشا جاتی ہے کہ انسان کی بات کا اثر ہو لوگوں کے اوپر جب ہی وہ تبلیغ کر سکے گا اس کی بات کو لوگ مانیں تو سورہ و شمس کی پابندی کے ساتھ طالب علم روزانہ شروع کر دے تلاوت اچھا پھر یہ کہ اگر واقعی آپ سنجیدہ ہو گئیں پڑھائی میں تو پھر یہ تمام مسائل ایک طرف ہوتے چلے جائیں گے اور آپ کی راہ بنتی چلے جائے گی کوئی زندگی کا لمحہ ایسا نہیں ہوگا کہ جب آپ علم دین حاصل کرنے سے رہ جائیں یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت ایک بات کہتے تھے کہ طالب علم کے متعلق کوئی خاص اہلیت رکھتا ہو یعنی طالب معرفت ہو تو اس طلب میں سنجیدگی اور خلوص بھی رکھتا ہو تو اللہ کی ازن سے درو دیوار بھی اس کے مولم بن جاتے ہیں ہر لحاظ سے اس کو علمتا ہوگا درو دیوار سے علمتا ہوگا بہانے بہانے سے علمتا ہوگا اس کو سوچی بھی نہیں سکتا لیکن سنجیدگی آ جائے کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے اور اپنا ایک ایم انسان جو ہے وہ بنا لے اور کوشش کریں اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ کبھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ شیخ جواہ تبریزی فرماتے تھے کہ کبھی درس دینے کا ناغہ نہیں کرتے تھے سوائے شدید بیماری کے کبھی تعطیل نہیں کی اکثر بیماری میں بھی پڑھانے آتے تھے ایک دن شدید برف باری ہو گئی تو ان کے شاگرد متردد تھے کہ آج درس پڑھنے جائیں بھی یا نہیں جائیں تو دیکھا یہ بڑا مشتہد ہاتھ میں مسائل و شیعل یہ برف پہ بہمشکل چلتے ہوئے مسجد آزم کی طرف آ رہے ہیں شاگرد بڑے سخت شرمندہ ہوئے کہ ان کا ضعیفی میں یہ حال ہے ہم جوان ہوگا بھی تردد کا شکار ہے تو یہ بڑے بڑے علمائیوں نے یہ مقام اسی طریقے سے اس انداز سے حاصل کیا کبھی ناغا نہ کریں اور آخری چیز یہ ہے کہ جو بھی آپ یہاں سے سیکھتی جائیں اس کے اوپر عمل کرتی جائیں جو سیکھتی جائیں عمل کرتی جائیں آج جو بھی چیزیں سیکھیں مثلا آپ نے سورہ و شمس روزانہ تلاوت کا سنا آپ نے روزانہ مثلا حدیث قصہ پڑھنے کا سنا چار سو مرتبہ روزانہ پڑھنے کی وہ تسبیات آپ نے یعنی جو بھی آپ چیزیں سیکھتی چلی جائیں اس پہ روزانہ کی بنیاد پہ عمل کرنے لگیں تو فرماتے تھے کہ مقام عرفان تک کیسے پہنچا جائے جب پوچھا گیا تو فرمایا عرفان ہی کہ جو جانتے ہو اس پہ عمل کرنے لگو اگر انسان ہر اس بات پہ عمل کرے جسے وہ جانتا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بلکہ اللہ اس کو وہ علم بھی عطا کر دے گا جو وہ نہیں جانتا تھا تو بس ایک اس کا آسان ترین نسخہ یہ ہے کہ آپ اس اندازس پر علم حاصل کر کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ خودی تمام راہ کی مشکلات حل ہونا شروع ہو جائیں گی اور ایک نورانیت آتی چلی جائے گی آگے کی راہیں واضح اور روشن ہوتی چلی جائیں گی زندگی کی مشکلات اور پریشانیاں دفع ہوتی چلی جائیں گی یہاں تک کہ آپ اس مقام کو حاصل کر لیں گے جو اللہ نے آپ کے لئے مخصوص کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر آج ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے علم الدین حاصل کرنے کی راہ پہ قدم اپنے جمالی ہیں انشاءاللہ آپ دعا ہے کہ یہ سلسلہ اس انداز سے چلے اور اس میں کوئی تعطل نہ آنے پائے پس یہاں پر گفتگو رکھتے ہیں انشاءاللہ جو ہوں گے موضوعات ان پر گفتگو ہوگی اور ذرا سے وقفے کے بعد ایک دوسرا ان کے انتہائی اہم لیکچر سروسی امام صاحب آپ کا آ کر لیں گے اس مطالب تو جب تک اگلی نشست کے لئے تک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ